بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله اما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات ایک اقدس کے لئے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی پر ہو آج ہمارا دورہ قرآن کی ساتھویں کلاس ہے جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی تیسرے پارے کے شروع سے آغاز کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گزشتہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے سورت بقرہ جس کو ہم نے آغاز کیا ہے یہ سورت ایک بہت عظیم سورت ہے اور اس سورت کا آغاز اللہ تعالی نے الف لا میم حروف مقدعات سے فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے متقین کے لیے ہدایت ہے اور متقین کون ہیں ان کی کچھ صفات بتا کے بتایا کہ وہ غیب پہ ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اسی طرح اللہ تعالی نے متقین کے بعد یہ بتایا کہ متقین کے مخالف اپوزٹ جو گروہ کافر ہیں ان کو دو آیات میں بیان فرما دیا اور تیرہ آیات میں منافقین کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے وہ پیغام اصل دیا یا ایونا سعبدو ربکم اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت کرنے میں تمہارے لئے جنت ہے اور اس نے تمہیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کے بعد زمین میں بھیجا گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک عبرت کے لئے سمجھانے کے لئے ایک بہت بڑا سلسلہ بنی اسرائیل کے واقعات کا کیا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننا چاہیے وگرنہ انسان پہ بنی اسرائیل کے طرح ہی انسان کے اوپر بھی اللہ تعالی کی لعنت اور فتکار ہو سکتی ہے اور انسان کو اللہ کے حکم ماننے والا بننا چاہیے اور ان واقعات کا اختتام آکے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ ہوا اور پھر اللہ تعالی نے تحویل قبلہ اور پھر مسائل بیان کیے جس میں روزے کا مسئلہ کیا ہے حج کے کچھ مسائل بیان کیے طلاق کے مسائل بیان کیے پاکی اور نپاکی کے مسائل بیان کیے اور اللہ تعالی نے بتایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی انسان موت سے اپنی تدبیروں کے ذریعے بھاگ نہیں سکتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی اور پھر اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا جہاں سے ابھی ہم پہنچے ہیں تیسرے سپارے کے شروع سے سورت بقرہ کی آیت نمبر دو ففٹی تھری سے اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُسْلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ اللہ تعالی نے اس سپارے کو تیسرے سپارہ جو تقسیم ہمارے سامنے کیا گیا ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے تِلْكَ الرُسْلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ ہم رسولوں کو جو رسول بھیجے جا رہے ہیں ان رسولوں کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان کے بارے میں کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمُ اللَّهِ وَرَفَعْ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ بِنَ مَرْيَمْ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلِ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ رسول ہے اللہ تعالی نے پیچھے انبیاء اور رسولوں کا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد تذکرہ فرمایا اور یہاں پہ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں فَضَّلْنَا بَعْدُ لَهُمْ عَلَىٰ بَعْدُ جن کے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی ہے بعض رسولوں کو بڑا بنایا ہے فضیلت میں بعض کو کم رکھا ہے اور یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے اللہ تعالی جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے فضیلت دے سکتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے فَضَّلْنَا بَعْدُ مَلَىٰ بَعْدُ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے بعض ہیں جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا ہے وَرَفَعْ بَعْدُهُمْ دَرَجَاتُ اور بعض کے اللہ تعالی نے درجات بلند کیے ہیں دوسرے انبیاء سے بعض کو اللہ تعالی نے فضیلت بخشی ہے وَرَفَعْ بَعْدُهُمْ دَرَجَاتُ وَآتَيْنَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت ساری نشانیاں دی ہیں بہت سارے بینات دی ہیں وَآتَيْنَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ بینات تو دلائل تو دیئے اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی گئی یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیان خلاصہ یہ ہے کہ بعض رسولوں کو بعض میں فضیلت دی گئی ہے بعض کے درجات بلند کیے گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بینات اور دلائل بھی دیئے ہیں اور اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی خاص مدد بھی کی ہے یہاں پہ ان کا ایک شرف اور ایک قام بیان کرنا ہے اور اللہ تعالی جب چاہے جہاں چاہے جس کے حالات بیان کر دیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ جو لوگ بھی اختلاف کرتے رہے ہیں جو لوگ بھی اختلاف کرتے رہے ہیں اللہ تعالی کی احکامات میں اللہ تعالی کی احکامات میں اختلاف کرتے رہے ہیں مادرت کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اگر اللہ تعالی نے چاہا تا جن لوگوں نے اختلاف کیا دلائل جانے کے بعد اللہ تعالی زبردستی بھی کسی کو اسی درہاستے پر لا سکتا تھا جنہوں نے اللہ تعالی کی حکامات کی مخالفت کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالی سے کوئی زیادہ طاقتور ہے اللہ تعالی چاہتا تو سب کو ایسے کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ایسا کیا نہیں ہے اللہ تعالی نے ایسا زبردستی نہیں کسی کو کھینج کے لایا یا زبردستی نہیں کسی کو گناہ سے رکا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اَخْتَلَفُوا انہوں نے اختلاف کیا آپس میں اختلاف کرتے رہے دلائل آنے کے بعد کچھ نے ایمان لائیا اور کچھ نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا یہاں پہ اللہ تعالی ایک بات کو پاور کرانا چاہتا ہے کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی کی جو لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالی سے طاقتور بن گئے ہیں اللہ تعالی سے طاقت اور قوت میں زیادہ ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی سب سے زیادہ ہے طاقت اور قوت میں اور یہ نہیں ہے کہ برائی کرنے والے نعوذ باللہ اللہ تعالی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے اللہ تعالی چاہتا تو زبردستی روک سکتا تھا لیکن زبردستی اور جبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے احکامات دیئے اور فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا پہلا حکم شروع ہوتا ہے ایک بات یاد رکھ لیں قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا میرے اور آپ کی طرف اس کتاب کے اندر پہلا مقصد تو ہے ایمان لے کے آنا ایمان لائے جائے اور دوسرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو آرڈر دیئے ہیں نا احکامات دیئے ہیں ان کو سمجھا جائے تو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنا یہ بہت لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ آرڈر کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے احکامات جو دیئے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھنا لازم ہوتا ہے تو میں اپنی باتوں میں احکامات کو زیادہ وضاحت کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور اللہ کا جو پیغام لوگوں کے لئے نہیں سب کے لئے نہیں جو مجھے اور آپ کو آرہا ہے جو مجھے مجھے آرہا ہے جب ہم کہیں گے نا اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور جب ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا بھئی ہم کو نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آرڈر دیا ہے یہ کہہ کے قرآن مجید پڑھیں اور یہ کہہ کے قرآن مجید کی حکامات کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جتنا تم کر سکتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جتنا کر سکتے ہو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیعن فیہی ولا خلتم ولا شفا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی کسی طرح کی کوئی دوستی کسی طرح کی کوئی شفاعت اور سفارش نہیں چلے گی جہاں پہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا جہاں پہ کسی کوئی دوستی کوئی یاری کوئی تعلق کام نہیں آئے گا یوم لا بیعن فیہی جس دن میں کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکے گی کہ مجھ سے اتنی نیکیاں میں اتنی نیکیاں خریدنا چاہتا ہوں اتنا مال دے کے نہیں نہیں اس دن کچھ نہیں ہوگا اس قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی اس آخرت کی زندگی کو بنا لو یا ایوہ اللذین آمنوا انفقوا بما رزقناکم من قبل ان یأتیا یوم لا بیعن فیہی ولا خلت ولا شفعہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں آگے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ الَّذِي لَهَا إِلَهَا إِلَّا هُوَا الْحَيُّ الْقَيُّوهُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَكْرُسِيُحُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤْتُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَظِيمُ یہ سورة بقرہ کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس آیت کے بارے میں اس آیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید کی سب سے اعظم اور بڑی آیت ہے مرتبے اور مقام میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت بڑی مرتبے والی کونسی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں تین دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے ہر دفعہ یہ کہا اور آخری بار یہ کہا کہ آیت القرسی آیت القرسی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیاہنیاک العلم کہ اللہ تعالیٰ تیرے علم کو مبارک کرے تو قرآن مجید میں یہ آیت آیت القرسی ایک مقام اور شرف کی حسیت رکھتی ہے اور اس آیت کے مقام اور شرف کا مین وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عزمت بیان ہوئی ہے عزمت بیان ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت القرسی کو ہر نماز کے بعد اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرآ آیت القرسی جس نے آیت القرسی کی تلاوت کی ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد بعد کل صلات مکتوبہ ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کی اس شخص کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اس کی موت ہے کیا مطلب کہ جیسے ہی فوت ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا لیکن اس کے لئے آیت القرسی کا یاد ہونا بھی ضروری ہے اور تھوڑے سے میرے خیال شاید ایک منٹ بھی نہیں لگتا کہ یہ پڑی جاتی ہے ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی دعاوں میں اسے پڑھتے رات کو سوتے وقت اس آیت کی تلاوت کرتے اس آیت کا یاد ہونا اور مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے اور جانیے کہ اس آیت میں ہم کہتے کیا ہیں وہ کیا چیز ہے جس کو ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ تعالی کی وہ ذات ہے اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے الحی القیوم الحی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ حی زندہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا القیوم سب کو اسی نے قائم کیا ہوا ہے یہ کائنات کا وجود یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ ستارے یہ کائنات یہ کائنات کے نظام کا چلنا اس سب کچھ کو اور ایسا بہت کچھ جو میں اور آپ نہیں جانتے ہیں اس سب کچھ کو قائم کرنے والا وہ اللہ ہے فرمایا وہی الحی القیوم ہے یہ اللہ تعالی کی تین صفتیں ہو گئی پہلی صفت الالہ لا الہ الا ہوا پہلی صفت دوسری صفت الحی القیوم کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے تیسری فرمایا لا تأخذہ سنت والانو لا تأخذہ سنت والانو کہ اللہ کی ذات کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نید آتی ہے کیونکہ سو جانا یہ غفلت کی دلیل ہے انسان کام کر کر کے تھک جاتا ہے اور پھر غافل ہو کے کچھ دل کے لیے سو جاتا ہے اللہ کی ذات کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نید آتی ہے اور یہاں پہ اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی لا تأخذہ سنت والانو اچھا یہ لفظ سینہ کو اونگنا جسے ہم کہتے ہیں عربی میں انسانوں کے لیے نعاس بولا جاتا ہے نعاس اونگنے کو تو اونگنا جو ہوتا ہے یعنی نید سے پہلے کے کچھ لمحات انسان بیٹھا ہوا ہے اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں کھر رہی ہیں جس کو ہم اونگنا کہتے ہیں عربی میں اس کے نعاس بولا جاتا ہے اور اس نعاس میں بھی کم درجے کی اونگ وہ بھی اللہ تعالی کے لیے نفی کی گئی ہے کہ لا تأخذہ سنت ولا نوم اور جب ایک طرح کا کلام لا کے اس کو یعنی اس طرح کیا جاتا ہے دو چیزوں میں کہا کے تو اس میں نفی کسی اور چیز کی بھی کرنا مقصود ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کو کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں ہے لا تأخذہ سنت ولا نوم اچھا انسانوں میں اونگنا اور سونا اس میں کیا فرق ہے اس سے ویسے مسئلہ بھی جاننا چاہیے کہ نیت سے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے انسان لیٹ کر سو جائے چاہے انسان بیٹھ کر سو جائے چاہے انسان ٹیک لگا کے سو جائے اور چاہے انسان کسی بھی حالت میں کھڑے ہو کے سو جائے عموماً مشہور یہ ہے کہ انسان جب بیٹھ یعنی بقیدہ ٹیک لگا کے سوتا ہے پھر اس کا وضو ٹوٹتا ہے اور اگر انسان نماز میں بیٹھا بیٹھا سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے ایسا نہیں ہے نیت اور سونے سے ہر حال میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی طرح بھی وہ سوتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں اونگنے سے نہیں ٹوٹتا ہے اونگنے میں اور سینا تن اور نوم میں فرق یہ ہے انسان کے لئے فرق یہ ہے کہ نومن جسے کہا جاتا ہے اس میں انسان اپنے دماغ سے اندر سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنے ظاہر سے بھی غافل ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے سونا نومن اور اونگنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے غافل ہوتا ہے باہر سے غافل نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ انسان اونگ رہا ہے اونگ رہا ہے اور اونگنے سے اونگ رہا ہوتا ہے اور ایسے ہی کوئی دوسرا انسان اس کے پاس آکے کھڑا ہو جاتا ہے اہستہ سے نہ اس کو بھولایا ہے نہ اس کو ہلایا ہے لیکن اس اونگنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی میرے پاس آکے کھڑا ہو گیا ہے تو اس احساس کو کہتے ہیں کہ انسان ظاہراں جاگ رہا ہوتا ہے بعض افعہ انسان نماز کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تو ہلکی سی جھٹکہ سا آنکھ سا ہو جاتا ہے تو یہ انگنا ہوتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا لیکن انسان اگر باقیدہ سو جائے کہ اندر باہر سے غافل ہو گیا ہے بیٹھا بیٹھا کیوں نہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے وضو دوبارہ کرنا چاہیے ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے چوتھی صفت اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ لا تأخذہ سنت ولا نوم اللہ وہ ہے کہ اسے کوئی نید یا اونگ نہیں آتی ہے فرمایا اگلی صفت پانچویں یہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے یعنی اسی کا پیدا کردہ ہے اسی کی ملکیت ہے اسی نے وہ دیا ہوا ہے اگر میرے پاس کوئی گھر ہے میرے پاس کوئی زمین ہے میرے پاس کوئی گاڑی ہے یا میرے پاس کوئی فلاں ہے میرے پاس کوئی فلاں ہے میرے پاس کوئی فلاں ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے فلاں ہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے ما فی السماوات وما فی الارض سب کچھ اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے کسی کا کوئی اور کچھ نہیں ہے فرمایا لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی چوتھی اور پانچویں صفت یہ ہے اور چھٹی یہ ہے مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَن ذَلَّذِي یہاں پہ من کا معنی نہیں ہے کیونکہ بعد میں اللہ آ رہا ہے تو یہاں من کا معنی نہیں ہے نہیں کوئی سفارش کر سکے گا اس کے ہاں اللہ بِإِذْنِ مَگر اللہ کی اجازت سے مگر اس کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کسی سے ہاں سفارش کروا لیتے ہیں دنیا میں کسی کے ہاں جو ہے وہ ہم کوئی واسطہ استعمال کر لیتے ہیں کوئی سفارش کروا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء بھی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنہیں اجازت دے گا اور جس کے لیے دے گا اللہ تعالیٰ جنہیں اجازت دے گا اور جس کے لیے دے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ انبیاء جس کے لیے مردی چاہے سفارش کر لیں اور نبی جس کے لیے چاہے جس کے سفارش کر لیں فرشتے جس کے لیے نہیں من ذل لذی اشفع عندہو اللہ بیذنی اور اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَوَى کہ جس کے اللہ نے چنا ہو جس کی اللہ نے اجازت دی ہے اسی کے لیے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اپنی مرضی جس کے لیے کر دیں فرمایا کوئی نہیں اس کے ہاں سفارش کر سکتا مگر اس کی اجازت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اور اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَاهُمْ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا آگے ہے کیا پیچھے ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ انسان کے اگلے پشلی ہر چیز کو وہ جانتا ہے پوری کی پوری مخلوق لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کچھ کا آگا پیچھا یعنی اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں کہاں سے بنی کیسے بنی کیسے وجود ہوا کب تک ہے کتنی دیر رہنا ہے کیا کیا ہونا ہے فرمایا سب کچھ اس کے علم میں ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَاهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور اگیان بے بیان فرمائیں کہ اللہ کے علم میں سے اللہ کے علم میں سے آگے وہ زمین و آسمان میں سے جو کچھ ہے وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالی نے چاہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ تعالی کے علم میں سے اللہ تعالی کے علم میں سے جتنا اللہ نے چاہا اتنا آگے جان سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی دین کے بغیر کوئی انسان ان چیزوں کا علم رکھ لے جو انسان سے غائب ہیں اور کہے کہ مجھے تو کشف ہوتا ہے مجھے تو وہ ہوتا ہے مجھے الہام ہوا ہے نہیں جتنا اللہ نے بتایا ہے اس کے اوپر انسان نہیں جان سکتے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُحُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اچھا یہ جو اللہ کا علم ہے اللہ تعالی کا جو علم ہے اور آگے انشاء اللہ تعالی آئے گا آیات میں کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے جو اس کائنات میں پوشیدہ سے پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالی جانتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالی کی نظر میں ہے اور اس غیب کے باتوں میں جتنا اللہ نے بتایا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں اپنے نبیوں کو جتنا بتایا ہے جنت یہ ہوگی قیامت میں یہ ہوگا قبر میں یہ ہوگا ہم اتنا جان سکتے ہیں کسی نبی کو بھی یہ امتیاز حاصل نہیں ہے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ جتنا علم اللہ کا ہے کسی نبی کا ہو ایسا کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا کے برابر میں ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا سا حلقہ چھوٹا سا چھلہ جو ہے وہ بہت بڑے سہرہ میں پڑا ہو دوسرا تیسرے کے برابر میں اتنا چھوٹا ہے تیسرا چوتھے کے برابر میں اتنا چھوٹا ہے اور چوتھا پانچویں کے برابر میں پانچویں چھٹے کے برابر میں چھٹا ساتویں کے برابر میں اتنا چھوٹا ہے اور پھر ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ یہ کرسی جو ہے وہ موضع قدمی الرحمن رحمان کے قدم رکھنے کے جگہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستبی ہے یہاں پہ ایک بات سے میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر جب ایمان لائے جاتا ہے تو اللہ کی ذات کی اوپر ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی کرسی ہے لیکن اس کرسی کی کیفیت اس کرسی کی کوئی مثال اس کی کوئی مشابت نہیں دے سکتے کیا وہ کرسی زمین کی کرسیوں کی طرح کی ہے نہیں اللہ کی کرسی اللہ کے شان کے لائق ہے اللہ کا عرش اللہ کی شان کے لائق ہے نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے کسی طرح اور نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کی اپنے پاس سے کوئی تعویل کر کے کوئی تفسیر کی جا سکتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ کی شان کے لائق ہے ایمان لانا ضروری ہے ماننا ضروری ہے انکار نہیں کر سکتے اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی کوئی تشبیح اور نہ ہی اس کی کیفیت دینا چاہے سے فرمایا وَسِعَا قُرْسِيُحِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُدُوهُ حِفْظُهُمَا اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو اور زمین و آسمان کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکا نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ تھکا ہوا ہے آج کل ہم میں سے کسی انسان کو کوئی چھوٹا سا کوئی کمپنی کوئی گروپ کوئی کام کوئی بزنس کوئی اور چیز منیج کرنا پڑے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ چند چیزوں کو وہ کس طرح منیج کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کے اس ذرے ذرے پہ اللہ تعالیٰ کی حدرت ہے اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے مخفی نہیں ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلانے میں کہیں کوئی تھکتا نہیں ہے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت فرمائے وَلَا يَعُدُهُ وَحِفْظُهُمَا وَهُوَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَهُوَا اور وَوَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہی الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ہے وہی بلند مرتبے والا ہے وہی بلند اور مقام والا ہے وہی بڑے مرتبے والا ہے علی بلندی والا ہے اور وہی عظمت والا ہے اور وہی عظمت اور تعظیم کے لائق ہے یہ ہے اللہ کی ذات یہ ہے اللہ کی صفات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ ایمان لے کے آنا ہر مسلمان کے لئے لازم و ضروری ہے اس آیت القرصی کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جنت کے درمیان صرف جنت میں جانے کا فاصلہ صرف اور صرف اس کی موت ہے ہر فرض نماز کے بعد اس آیت القرصی کو پڑھنا ہے صبح و شام کی دعاوں میں اس کو پڑھنا ہے اسی طرح رات سوتے وقت اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو اس آیت القرصی کو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے آیت القرصی صورت بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکامات چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایک بات میں وضاحت کر دو انسان کا جب دماغ ٹیڑا ہو جاتا ہے نا اور سوچنے کے زاویے بدل جاتے ہیں تو وہ انسان ہر چیز کو اپنے مطلب کی طرف کھینج لاتا ہے ہر چیز کو جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو بھی اپنے مطلب کے ساتھ کھینج رہا ہوتا ہے اب وَهُوَ الْحَلِيُّ الْعَظِيمِ میں اللہ کی ذات مراد ہے عَلِيُّن کا مانا وہ بلندی والا ہے الْعَلِيُّن اب نعوذ باللہ جس کے دماغ میں ٹیڑ پن ہے جس کے اندر دماغ میں کوئی کیڑا پھسا ہوا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات وہی عَلِي ہے اور کون علی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علی کے چاچہ ذات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خامد اللہ کے نبی صلی اللہ علی کے صحابی چوتھے خلیفہ عصمت مقام میں بہت بڑے ہیں اور ان کو اللہ تعالی بنا دیتے ہیں اور ان کو علی مشکل کشا کہ کے اور یا علی مدد کہ کے پکار رہے ہوتے ہیں یہ سب شرک ہے یہ سب کفر ہے یہ سب جہنم کے راستے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بری ہیں ان باتوں سے نہ قرآن کا تعلق ہے اور نہ ان باتوں سے حدیث کا تعلق ہے ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے زیادہ یا کم کر دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حشرہ مبشرہ میں سے ہیں اہلِ بیعت میں سے ہیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں لیکن الہ یا معبود نہیں ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں ہیں لہٰذا اس طرح کی آیات کو بیان کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ اللہِ علی ہے نعوذ باللہ یہ قرآن کی تحریف ہے اور یہ قرآن نہیں ہے اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے آگے اللہ تعالی نے احکامات بیان کی اور فرمایا لا اقراحہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین کے اندر داخل کرنے میں جبر نہیں ہے دین میں کسی کو شامل کرنے میں جبر نہیں ہے اقراحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زبردستی تلوار کی نوک پہ اور ڈرا دھمکا کے اسے داخل کرنا اسلام میں فرمایا ایسا نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین دین کے اندر زبردستی داخل کرنا نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی رشد ہدایت کو واضح کر دیا گیا ہے اور اس کے مقابل میں رشد کے مقابل میں جو غی ہے جو برائی ہے جو ضلالت ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے دین اسلام میں کسی کو زبردستی میں داخل کرنا ایسا نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر برطاغوت جو طاغوت کلما یعبدو من دون اللہ ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ پکارا جائے جسے اللہ کے علاوہ مدد مانگی جائے وہ سب طاغوت ہے جو فرمایا اس سے کفر کرتا ہے وَيُعْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہے فَقَدِّسْتَمْ سَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو طاغوت کے ساتھ کفر اور انکار کرتا ہے اور طاغوت ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ پکارا جائے کرتا ہے فَيُعْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پہ ایمان لے جائے فَقَدِّسْتَمْ سَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَا اس نے ایک مضبوط کڑے کو اب کڑا بولتے ہیں لیسے لوہے کا ایک گول دائرہ ہوتا ہے ایک راؤنسہ ہوتا ہے انسان سہارا لے لیں کے لئے اس کو پکڑ لیتا ہے لیکن یہاں مراد لفظی معنی تو یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ایک سب سے مضبوط سب سے طاقت والی چیز جو اسلام ہے اس کو اس نے پکڑ لیا جو انسان نے طاغوت سے کفر گیا اور اللہ پہ ایمان لے کے آیا اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے لَنْ فِسَامَ لَحَا جو ٹوٹے گا نہیں جو اسلام ایک ایسا ہے جو مضبوطی سے اس سے تھام لیتا ہے اور اسلام میں یہ دو چیزیں موجود ہیں یہ دو چیزیں کونسی ہیں ایک چیز کہ کفر کرنا طاغوت کے ساتھ نجائد چیزوں کا انکار کرنا یہ کہہ دیتے ہیں نا کچھ لوگ یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز یہ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں فلاں بھی صحیح ہیں نہیں اسلام یہ ہے کہ آپ طاغوت کے ساتھ کفر کریں نہیں مانتے ہیں ہم باطل کو نہیں مانتا ہوں میں طاغوت کو اور اللہ پہ ایمان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے پہلے مانا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور پھر مانا جائے کہ اللہ معبود ہے اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا واللہ سمیعن علیم اور فرمایا کہ اللہ سمیعن علیم ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے کوئی چیز اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو نہیں جانتا جس کو نہیں سن رہا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس آیت میں ایک اصول اور اور وہ کیا ہے دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے لیکن نوٹ کر لو جو دین اسلام میں داخل ہو گیا اس سے بہتر کوئی مضبوط راستے پہ نہیں ہے وہ ایک مضبوط راستہ ہے اور وہ ایک قوی راستہ ہے دنیا میں اور اسی میں نجات ہے اسی کے اندر نجات ہے فرمایا اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اللہ ایمان والوں کا حماقی ہے جو مسلمان ہو گئے جنہوں نے عروت الوثقہ اس مضبوط کڑے کو تھام لیا اللہ ان کا دوست ہے يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الٰلنُور اللہ انہیں ہندیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُمُ التَّاغُوتِ اور جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست وہ تاغوت بنیں گے ان کے وہ تاغوت وہ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے جن کی پوجہ کی جاتی ہے جو چیز بھی ہے چاہے وہ کوئی بھت ہے چاہے کوئی قبر ہے جاہے کوئی پتھر ہے چاہے کوئی خیالی چیز ہے کوئی ایک خیالی معبود بنایا ہوا ہے فرمایا ان کو جو کافر ہیں وہ ان کے دوست ہیں يُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ الٰلُّلُمَاتِ وہ انہیں روشنیوں سے نکال کے ہندیروں میں لے جا رہے ہیں اولائق اصحاب النار یہ کافر لوگ جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کچھ نصیتیں کی اور فر اللہ تعالیٰ نے نصیت کے لئے کچھ واقعات بیان کیے فرمایا اَلَمْ تَرَاِلَا لَّذِي حَاجَّ عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَإِمِیتِ قَالَ اَنَا اُحِي وَا اُمِیتِ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا دیکھیں جانئے ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص نے بحث مباسہ کیا تھا رب کے بارے میں حَاجَ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اور کیوں جگڑا کر رہا تھا کیوں بحث کر رہا تھا اس لئے کہ رب نے اس کو بادشاہ دیئی تھی وہ نبرود تھا وقت کا بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی قسم رب قال ابراہیم رب کون ہے قال ابراہیم ربی اللہذی یحی ویمیت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے آگے سے وہ جاہل کہنے لگا ان اوحی ویمیت میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں کیسے ایک ازاد بندے کو لاکے فانسی پہ لڑکا دیا اور ایک قیدی کو پکڑ کے چھوڑ دیا کہتے ہیں لو دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ بحث نہیں کی جاہلوں کے ساتھ باریک بحثوں میں پڑھنا باریک چیزوں میں جا کے پڑھ جانا یہ اقل مندی نہیں ہوتی ہے ایسی چیزوں کو اگنور کریں اور وہ دلیل دیں جو اس کی سمجھ میں آسکے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یعطی بشمس من المشرق فاتی بیہا من المغرب میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے اگر تُو رب ہے تو آؤ اس کو مغرب سے لا کے دکھا دیں اب اس کا کوئی جواب نہیں فبوہت اللذی کفر یہاں آنکہ وہ کافر لا جواب ہو گیا یہاں آنکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں بچا ہے فبوہت اللذی کفر واللہ لا يہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ اسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف صرف اشارہ کر دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں میں ڈالا ان میں سے یہ بھی تھا کہ نمرود سے مقابلہ تھا اور کچھ تاریخی چیزیں ایسی بتاتی ہیں کہ جن بادشاہوں نے پوری زمین پہ حکومت کی ہے ان میں ایک نمرود بھی ہے ایک کافر تھا ایک بخت نصر کافر تھا اور سلیمان علیہ السلام مسلمان حکمران تھے جنہوں نے پوری حکمرانی کی تھی ذو القرنین ایک مسلمان حکمران تھے جنہوں نے پوری زمین پہ حکمرانی کی تھی اور نمرود یہ کافر تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دلائل میں لا جواب ہو گیا زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اگلی اللہ تعالی نے اور ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اوکالذی مرر علی قریتن وہی خاویتن علی عروشیہ ذرا اس واقعے کی طرف بھی دیکھیں کہ ایک انسان بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی جو ہے اور وہ بستی جو ہے وہ اپنے اپنی جو ہے اس میں گری پڑی تھی اپنی چھت کے بال یعنی اس بستی کو گویا کہ بلغت ختم ہوئی تھی تو گزرنے والے نے پاس سے کہا اَنَّا يُحِيهَا ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِهَا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے جو ہے وہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جو ہے وہ کرے گا اب یہ شخص کون تھا جو بستی کے پاس سے گزرا اور بستی جو ہے وہ اس طرح ہوئی ہوئی تھی کچھ یاد رکھ لیں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ کریدنا کرید کرید کے نکالنا بال کی کھال اتارنا ایسی چیزوں کے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے ترک کر دیا ان کو ترک کر دینا بہتر ہے ہاں ایسی اسرائیلی روایات میں کچھ تاریخ روایات میں مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے حضرت عزیر علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے جو ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہ بستی برباد ہوئی پڑی تھی اللہ سے کہا اللہ اسے کون زندہ کر سکتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامِنِ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال تک موت دے دی ثم بعثا اور پھر اسے اٹھایا قالا کم لبست اسے پوچھا کتنی دیر جو ہے وہ اس موت میں رہے ہو اس یعنی لاعلمی کی زندگی میں قالا لبستو يومنوبعضا يوم کہ ایک دنی آدھا دن قالا نہیں بل قَالَ بَلَّبِسْتَ مِئَةَ عَامِنِ سو سال تم جو ہے اس اپنی مردہ ہونے کی زندگی میں رہے کہ آئے ہو فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا اس سو سالیہ کے عرصے میں ذرا اپنے اس کھانے کو بھی دیکھ لے جتے ترے پاس ایک سو سال پہلے یہ کھانا تھا وہ اسی طرح پڑا ہے خراب نہیں ہوا ہے وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ اور اپنے گدے کی طرف دیکھ جس پہ سوار ہو کے آ رہے تھے جس کی ہڈیاں جو ہے وہ راہ ہو چکی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی اوپر جو ہے اس گدے کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ تجھے ہم لوگوں کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے وَالِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِدُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا کہ دیکھ کس طرح اللہ تعالیٰ ہڑیوں پہ گو چڑھاتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب سب کچھ واضح ہوا فرمایا قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرُ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ نے پھر تیسرا واقعہ بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک موقع پہ کہا تھا اللہ مردوں کو کیسے تو زندہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ یقین نہیں ہے مجھے دکھائیں کس طرح مرد زندہ ہوں گے قَالَ أَوَلَمْ تُعْمِن کیا ایمان نہیں ہے قَالَ بَلَا کیوں نہیں ایمان ہے لیکن وَلَا كِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي میں دل کو اور مطمئن کرنا چاہتا ہوں قَالَ فَخُلْ أَرْبَعْتَ مِنَ الطَّيْرِ چار پرندے لے لے فَسُرْهُنَّا ان کو اپنے ساتھ مہیوس کر لے اور پھر ان کو ٹکڑے کٹ کے دور دور پہاڑوں پہ رکھ دے سُمْ مَدْعُوْنَّا اور بُلَاؤُ ان کو یَطِينَكَ سَعِيَةً دوڑتے ہوئے تجھے آئیں گے چار پرندے وہ کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی ہڑیاں بوڑیاں کہاں ہیں تیری آواز پہ سب دوڑ کے آ جائیں گے یہ اللہ کر سکتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ جان لے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے یہ اللہ تعالی نے اپنی شان بیان کی ہے اللہ تعالی کی عظیم ذات جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے جس کو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالی تو نے یہ کیوں کیا ہے اور کوئی کام بھی کرنا اللہ پہ کوئی بھاری اور بوجھ نہیں ہے اللہ تعالی ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے یہ احکامات دینے کے بعد اب اللہ تعالی نے کچھ اور احکامات دیئے عمل کرنے کے لئے اور انسانوں کو فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِل فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ نے فرمایا وہ لوگوں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین میں ایک جو ہے وہ گندم کا ایک دانہ لگایا اور گندم کا وہ جو چھوٹا سا پودہ ہوتا ہے اس پودہ ایک اس میں سے جو ہے وہ ایک اس گندم کے اس ایک دانے سے جو ہے وہ یعنی مثل قحبتِ اَنبَتَ سَبْعَسَنَابِل اس ایک پودے پہ آکے بجائے ایک وہ بالی لگنے کے وہ بالی جس کے اندر گندم کے دانے ہوتے ہیں وہ ایک لگنے کے بجائے سات بالیاں لگ گئیں وہ جس کو پنجابی میں سٹا کہتے ہیں کہ وہ پودہ کے اوپر ایک گندم کا سٹا لگنے کی بجائے سات سٹے لگ گئے اور ہر سٹے میں اور ہر بالی میں سو دانہ ہیں زمین میں ایک دانہ ڈالا تھا اور ایک دانے کے سو دانے بن گئے سو دانے اور پھر یہاں پہ ختم نہیں ہے کہ ایک کا سو ایک کا سات سو ختم نہیں ہے ایک سنٹ دیا اور سات سو سنٹ آگئے ایک ڈالر دیا ایک روپیہ دیا سات سو روپیہ آگئے یہاں پہ اینڈ نہیں ہے اللہ تعالی جس کے لئے چاہے اس سے بھی دگنا تک نہ کر سکتا ہے اور اللہ کی دین میں کوئی حد نہیں ہے انسان اللہ تعالی کی دین میں جو ہے سوچے کہ اللہ کتنا دیتا ہے اللہ بہت کچھ دیتا ہے ذرا ہمت کر کے دیکھا تو جائے اللہ کے راستے میں دے کر دیکھے تو سئی کہ اللہ تعالی پھر کیسے دروازے کھلتا ہے اور اللہ تعالی بہت وسط والا ہے بہت وسط والا ہے بہت جاننے والا ہے ایک مثال دے کے انسان کو سمجھایا ہے یہ مت سوچ کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال میں کم ہی آ جائے گی اور یہاں پہ مثال دے کے اللہ نے دنیا ہی کی مثال دیئے کہ انسان اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے نا ہو سکتا ہے اس نیکی کا فوری اثر نہ ہو کیونکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے فوری یہ کام کیا اور ٹک کرنے پہ فوری اس کا ریزلٹ نکلایا نہیں دنیا ایک اسباب کے تحت ہے اور اس کا ریزلٹ آہستہ آہستہ آتا ہے آج اللہ کے راستے میں دے رہے نا کل بھڑاپے میں ہو سکتا ہے اللہ جا کے ہمارے لئے درازہ کھول دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دینے کے راستے بنا دے جس وقت سارے راستے بند ہو چکے ہوں اللہ تعالیٰ وہاں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور مثال دی ہے کہ ایک ایک دانہ زمین میں ڈالو سات سو دانے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے واللہ غعف لیمیشا واللہ واسن علیم اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ وسط والا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اس کے بھی تھوڑے سے عداب ہیں اس کے بھی تھوڑے سے مسائل ہیں اس کے بھی تھوڑے سے طریقہ کار ہیں ایک تو اللہ کے راستے میں زکاة تو دینی دینی وہ تو فرض ہے اس کے علاوہ تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ ایک انسان کے اوپر زکاة فرض ہے اور پھر وہ زکاة نہ دے کیونکہ زکاة کس پہ ہوتی ہے ایک لیمٹ ہے کسی کے پاس تقریباً سات طولے کے قریب سونا ہے اور اس کو پڑے ہوئے سال گزر گیا یا باون طولے کے قریب یعنی پانچسو پچیس گرام شاید بنتا ہے پانچسو اس نے قریب اس کے پاس جو ہے وہ چالدی ہے یا اس کے قریب قریب اس کے پاس مالیت کے کوئی اماؤنٹ کوئی سیونگ پڑی ہوئی ہے تو یہ ملا کے اگر اس کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر پڑا پڑا سال گزر گیا ہے سال گزر گیا ہے کہ انسان کہتے ہیں یار انسان کے پاس زکاة دینے کے لیے ہیں یہ ہیں وہ تو وہ زکاة دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہ کہاں سے دے بھئی زکاة دینے کے لیے الگ سے پیسے تو کہیں سے لانی نہیں ہوتے اسی گولڈ میں سے وہی چیز جو آپ کے پاس سان سے پڑی ہے وہ تو سال گزر گیا ہے اگر سات طولے سے کم ہے تو فرض نہیں ہے زکاة اگر اس سے کم کی سیونگ ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہے اگر اتنے پہ پہنچ جائیں گے ہیں تو پھر زکاة دینا فرض ہے اس میں کوئی رخصت نہیں ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی محتاج ہے چاہے کوئی ضرورت مند ہے اس لیے کہ زکاة ہے ہی تب ہے جو مال اتنا ہے اب اگر وہ ضرورت مند ہے تو جو زکاة کی اماؤنٹ نساب اس میں سے پڑھا ہے اس میں سے نکالنا ہے اس نے یہ اس پہ فرد اس کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقُّنْ سِوَى الزَّقَاط زکاة کے علاوہ بھی مال کے اندر ایک حق ہے زکاة کے علاوہ بھی مال کے اندر ایک حق ہے جو انسان کو لازمی ادا کرنا ہوتا ہے فرمایا کہ مال کے اندر جو زکاة کے علاوہ ایک حق ہے اس کے بھی کچھ عداب ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کچھ عداب کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہوں ایسا ایسا ہونا چاہیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًنْ وَلَا أَذَنْ اپنے خرچ کرنے کے بعد اس جنہیں جن پہ خرچ کیا ہے انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتے یا ان پہ احسان نہیں جتلاتے ہیں مَنًنْ مَن کا مطلب ہوتا ہے احسان میں نے تو تجھے وہ دیا تھا نا اور میں نے تو تجھے اتنے دیئے تھے کہاں گئے وہ سارے جو میں نے تجھے دیئے تھے وہ دیکھو لینے والا وہ دیکھو لینے والا وہ دیکھا بھیک مانتا ہے وہ یہ کرتا ہے جس کو دینا ہے اس کو تکلیف نہیں دینا جس کو دینا ہے اس پہ احسان نہیں جتانا اور یہ خاص طور پر رشداروں میں ہوتا ہے بہن بھائی کو دے دیتے ہیں کسی قریب رشدار کو دے دیتے ہیں اور پھر اسے تانے مارے جاتے ہیں میں نے اس کو اتنا دیا تھا میں نے اس کو فلان ٹائم پر یہ کیا تھا میں نے اس کو یہ کیا تھا نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مقام اور مرتبہ دینا ہے تو وہ ان لوگوں کو دینا ہے الذین ینفقون مالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقو منن ولا اذن لہم اجروہم عند ربیم ایسے خرچ کرنے والوں کے لئے رب کے ہاں اجر ہے اور ان پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا اور ان پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا جو ایسا خرچ کرتے ہیں جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں جو دینے کے بعد تکلیف نہیں دیتے ہیں کسی کی عزت نفس کو پا مال نہیں کرتے ہیں ایسے دینے والوں کسی سے اچھے انداز سے معذرت کر لینا کسی انسان سے اچھے الفاظ میں سوری کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو دے کر بعد میں تکلیف دی جائے اچھے الفاظ میں معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ دینے کے بعد تکلیفیں دی جائیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ بردواری کرنے والا ہے وہ لوگوں اللہ تعالیٰ جب دینے میں کتنے تم حقدار ہیں کتنے میں اور آپ حقدار ہیں کہ اللہ ہمیں حق کے بغیر دیتا ہے اور ہم چند ٹکے دینے میں کسی کو وہاں آکے تلاش اور اس کے سو سو امتحانات لے رہے ہوتے ہیں وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے مجھے ایک دوست کا واقعہ کبھی نہیں بھولتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی آماؤنٹ بھی کوئی نہ کوئی پیسہ اٹھا کے دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں کسی کو خالی نہیں موڑا ایک بھائی نے بیٹھے میں بول دیا کہ بھائی یہ کوئی مستحق نہیں ہوتے ہیں تو جواب میں اس بھائی نے کہا کہ ہم کتنے مستحق ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے میں اور آپ کتنے مستحق ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے اگر ہمیں بغیر مستحق ہونے کے ہمارے اعمال کے بغیر اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہماری اگر کوئی دوانی چوانی کوئی پیسہ کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو ہمیں کیا ہوگا کیا فرق جب ہمارے اوپر رب یہ اگر ترازو لگا دے تو ہمارا کیا بنے گا اس لیے اگر کوئی فرمایا قول معروف و ماغفرت کسی سے معذرت کر لو یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی کو دینے کے بعد تکلیف دی جائے واللہ غنی حلیم اللہ تعالیٰ غنی ہے بردبار ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دیتا ہے واللہ غنی حلیم یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث یاد آگئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مستدرک کے حاکم میں صحیح روایت ہے قیامت والدین تین قسم کے ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ نائی ان سے نظر رحمت سے دیکھے گا اور نائی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا لا یکلم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولاہم عذاب انعیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا جن میں سے پہلا فرمایا جو دینے کے بعد پھر جتلاتا ہے میں نے تجھے یہ دیا میں نے تیرے لئے یہ کیا لوگ جو ہیں وہ بعض اپنے قریب بھی رشداروں کو کسی نے کسی جوب پہ لگوا دیتے ہیں بعض اپنے قریب بھی رشداروں کو اپنے ہاں باہر کنٹریز میں بلا لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کو تانے دیتے رہتے ہیں میں نے اس کے لئے یہ کیا تھا میں نے اس کو اگر نہ بلاتا تو اس کا کچھ نہیں ہونا تھا میں اگر اس کو جوب پہ نہ رکھتا تو یہ مر گیا تھا میں نے اس کو یہ کیا بھئی تو نے کیا کیا ہے وہ رب نے کیا ہے کسی کے لئے احسان کر کے جتلانہ جائز نہیں ہے اس سے بہتر اتے معذرت کر لی جائے آگے اللہ نے فرمایا یا ایواللہذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعدا ایک بفہوم کو اللہ نے کئی انداز سے یعنی بات ایک ہی ہے لیکن آیت یہ ہر آیت میں اسی چیز کو ایک ڈیفرنٹ زاویہ سے بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں فرم حکم دے کے اللہ نے فرمایا یا ایواللہذین آمنو اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعدا اپنے دین کو اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کے اپنے صدقات کو مت باطل کرو مثال دے کے فرمایا کاللذی انفق مالاہ ریا الناس جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پتھر کے اوپر کھیتی اگا رہا ہے پتھر کے اوپر سخت زمین ہے اور وہاں اپنے بیج ڈال کے جو ہے اگا رہا ہے تھوڑی سی مٹی جمعی وہاں پہ اور وہاں پہ بیج ڈال دیا تیز بارش آئی وہ مٹی بہ گئی بیج بہ گیا کیا ملا وہ پتھر خالی کا خالی رہ گیا جو لوگ اس طرح کر کے نظریات سے خرچ کرتے ہیں وہ اپنا جو دانہ لگاتے ہیں وہ کسی پتھریلی زمین پہ پتھر کے اوپر مٹی میں نہ لگائیں وہ اس زمین پہ لگائیں جس کا پودا بڑتا سے بڑتا رہے انہیں کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں دیتا ہے کافروں کو چیزے راستے پہ نہیں لاتا ہے گویا کے گویا کے مشابت دی ہے اور دوسروں پہ احسان کر کے ان کو احسان جتلا کے کافروں کی طرح نہ بنو یہ عمل کفر کا ہے یہ کفر کی چیز ہے اور اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو احسان ہے نا احسان کرنا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف کسی کے اوپر کوئی مالی مدد کر کے کوئی پیسے دے کر اس کا احسان کر رہے ہیں بعض طرف اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے بعض طرف اچھا رشتہ دے دیا ساری زندگی جو ہے اس کو تو کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں تھا ہماری علاوہ تو اس کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا ہم نے اس کو دے دیا ہم نے اس کو رشتہ دے کے بڑا احسان کیا فلاں فلاں ہم نے اس کو بیٹی دے دی ہم نے ان کا رشتہ لے لیا ہم نہ لیتے تو ان کا کوئی لینے والے نہیں تھا ہم نے ان کا رشتہ لے کے ان پہ احسان کیا ہے ہم نے ان کو جو ہے وہ بلا کے یہ ساری باتیں کسی کے اوپر اچھائی کر کے احسان کر کے مجد لائیے وگرنہ نیکیاں یاد رکھ لیں اگر میں کسی ایک ساتھ اچھا کرتا ہوں آپ کسی ایک ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو بدلہ اللہ سے لینا ہے کسی اور سے بدلہ نہیں لینا ہے جب اللہ سے بدلہ لینا ہے تو دوسروں سے تعریف کیوں لینا چاہتے ہیں کیوں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں ان لوگ ہماری تعریف کریں ہماری تعریف کریں نہیں ایک بات نوٹ کر لیں ایک پلے بان لیں کہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی سب کچھ جمع کر لیں اسباب سارا کچھ گھر بار گاڑی فلان 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 سارا کچھ بنا لیں موت کے بعد تک بچوں کے مرنے تک کے بھی سیونگ کر کے رکھ لیں پیسے جمع کر کے بینک میں رکھ لیں تب بھی دنیا جنت نہیں بن سکتی ہے اس لیے ایک چیزیں میں رکھ لیں کہ احسان کر کے یہ مت سمجھیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں نہ ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح ہیں نہ ہمارا اخلاص نبی کے اخلاص کی طرح ہو سکتا ہے رحمت للعالمین جنہیں بنا کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی بات کی ہے نا دین اسلام تو کافر ان کے بھی مخالف ہو گئے تھے اور وہ رشتہ دار جو صادق الامین کہہ کے بکارتے تھے وہ بھی مخالف ہو گئے تھے جب اتنی بڑی ہستی با اخلاق با عدب رحمت کے پیوانے ہو کر اچھائیاں کرنے کے باوجود لوگ ان کے مخالف ہو گئے تو میں اور آپ کی سباق کی مولی ہے کہ ہم اچھا کام کرے اور لوگ ہمیں کہیں واہ 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہوں اور لوگ کہہ دیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا اچھائی کرنے پہ تانے ملیں گے اچھائی کرنے پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اچھے کام کرنے پہ لوگ برا بلا کہیں گے اور سب کچھ برداش کر کے زندگی گزار لینا اس کا نام ہے مذہب اور دین یہ سب دنیا جہان سے فنا ہے میرے لئے اللہ کہے اللہ تعالی کے ہاں جو اچھا کہتا ہے تو بھی اچھا ہے جو مجھے برا کہتا ہے تو بھی برا ہے سب کو چھوڑ دیں رب کے ہاں اگر عزت چاہیے تو لوگوں سے عزت نہیں دینی ہے عزت اللہ دیتا ہے لوگ ہزاروں گالیاں نکال لیں اللہ تعالی نے عزت دی ہے تو دنیا میں کوئی انسان بے عزت نہیں کر سکے گا اس لئے اس چیز کی مت پرواہ کیا کریں میری ساس نے مجھے یہ بول دیا میرے فلان رشدار نے مجھے بول دیا میرے سسر نے مجھے یہ کہہ دیا میرے فلانے کون ہوتا ہے مجھے ایسا کہنے والا کون ہوتی ہے میرے بارے میں ایسا بولنے والی یہ الفاظ ترک کر دیجئے چھوڑ دیجئے انسان کے تانے دینے فلان کون ہوتا ہے میرے معاملے میں بولنے والا اگر کسی نے بول دیا کچھ الفاظ اللہ کے لئے چھوڑ دیں اللہ اس کا سلح آخرت میں دے گا جب رب کے لئے کسی کو قربان کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں جنت کے درمیان میں اس شخص کو گھر کی زمانہ دیتا ہوں جو لڑائی چھوڑ دے اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو جو لڑائی چھوڑ دیتا ہے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں ایک گھر کی جو جنت کے بھی درمیان میں ہوگا شرط کیا ہے کہ لڑائی میں حق پہ ہوں میں حق پہ ہوں وہ غلطی پہ ہے لیکن میں پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں بھئی میں معذرت کرتا ہوں تم حق پہ ہو ایسا رویہ اپنا کے دیکھئے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیاں کیا عزتیں دیتی ہیں کیا عزتیں ملتی ہیں ہر بات کا مقابلہ کرنا یہ آج کل رشداروں میں یہ آج کل معاشرے میں اینڈ کا جواب پتھر سے دینا ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوئے تو باچر رہی تھی کہ کسی کو دے کر جتلانا صرف یہ تکلیف نہیں ہے کسی کے اوپر احسان کر کے بھی نہیں جتلانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر چار آیات میں مختلف انداز سے سمجھایا ہے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنے آپ پہ پہ پختہ ثواب کی نیت کر کے اللہ کی رضاق کے لئے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے ایک باغیچہ جو ایسی بلندی پہ ہے جس پہ بارشیں بھی آتنی بارش نہ بھی آئے تو جو دوسری شبنم ہے اسی سے وہ پک جاتا ہے اور وہ اپنا پھل بھی دگنا کر کے لاکے دیتا ہے ایک ایسے باگ کی طرح اس کی نیکیوں کی مثال ہے اور اللہ کی ذات پہ قربان جائے غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو پودوں سے کوئی مشابت دیتا ہے اس لئے کہ پودے اپنا پھل جو ہے وہ بڑھاتے ہیں پھل ان کا بڑھتا جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں جو اخلاص سے دیا جاتا ہے اخلاص سے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر اور بڑھا رہا ہوتا ہے اور بڑھا دیتا ہے اور بڑھا رہا ہوتا ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کی مثال دیکھتی کہ جیسے انسان اپنے جانور کے بچے کو پال پوس کے بڑھا بڑھا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے عجر کو اس طرح کر کے باہ پال پوس کے بڑھا بڑھا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُنْ فَطَلْ اگر اس بغیچے پہ بارش نہ بھی آئے تو اس کے لئے شبنمی کافی ہے جس سے وہ بڑھا ہو جاتا ہے فَآَا اللہ تعالیٰ نے فرما وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کر رہے ہو انتہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کیا تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس باغ ہو جس میں جو خجوریں ہوں انگور ہوں نیچے سے نہریں چلتی ہوں ایسا باغ ہو ایسا باغ ہو اس کے پاس جس میں نہریں چر رہی ہوں اور نہریں چر رہی ہوں وَأَصَابَهُ الْقِبر بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو اور اولاد بھی ہو چھوٹے چھوٹی وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَةٌ فَأَصَابَهَ اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقٌ اچانک اس باغ کے اوپت ایک آفت آ جائے اور سب کچھ کو جلا کے رکھ دے کیا ایسا کوئی پسند کرتا ہے کہ انسان بوڑا ہو چکا ہے ایک بہت بڑا بزنس بنا چکا ہے بچے بھی چھوٹے ہیں اور وہ بہت بڑا بزنس ہے بہت بڑا باغ ہے جس میں ترہ ترہ کے درخت ہیں نیرے چر رہی ہیں اچانک ایک آفت آتی ہے سارے کے سارے بسباغیچے کو جلا کے رکھ دیتی اس باغ کو کیا کسی کو ایسا ہونا پسند ہے نہیں نہ پسند ہے تو اپنی نیکیوں کو وہ بھی ایسا برباد نہ کریں اللہ تعالیٰ ہی بتانا چاہتا ہے کسی کو پرحسانات کر کے کسی کو دے کر کے نیکیوں کو برباد نہ کریں بعض لوگوں کو ان دنوں میں کچھ لوگوں کے عزت نفس کو ایسا پامال کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ دینا تو ہے یہ لیکن زلیل کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں کچھ ایسے بھی دیکھا گیا اور کچھ لوگوں کے انداز اتنا اچھا بھی دیکھا گیا کہ حیران رہ گئے قریب کچھ دن پہلے ہی ایک جگہ سے کچھ لوگ آ گئے ہمارے کس قریب جگہ میں اور کہا کہ راشن تقسیم کرنے کے لئے آئے ہیں اور اعلان کرا دیا مجھے ان کا یہ انداز بڑا اچھا لگا ایک اجنبی بن کے آئے کسی قریب کی جگہ میں اور آکھے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہیں وہ راشن تقسیم کرنے کے لئے آئے ہیں اور صرف ایک کلو آٹا جو ہے وہ ایک کلو صرف ایک کلو آٹا ہم نے دینا ہے تو جو جو ایک کلو آٹا لینا چاہتے ہیں وہ آ جائیں ایک کلو آٹا لینے کے لئے آ جائیں ان کے نام لکھے جائیں گے ان کے وائف لکھے جائیں گے اور ان کو صرف ایک کلو آٹا دیا جائے گا یہ اعلان کروا دیا اب لوگوں نے سنا کہ ایک کلو آٹا کے لئے جا کے لائن میں لگیں فلان لگیں کون کرے گا ایسے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک کلو آٹا کے اندر ایک کلو آٹا کے اندر ایک لفافے میں ڈال کے پندرہ ہزار روپے چھپا دیا ہوا تھا ہر شاپر میں اب جو لوگ بڑے شاتر ہوتے ہیں انہوں نے کیا کریں گے ایک کلو آٹا کے لیے لائنے میں لگیں گے جا کے مانگیں گے دفعہ کرو ایک کلو آٹا جو ہے وہ چند روپےوں کا ہے کہیں سے بھی لے دیتے ہیں لیکن جو ضرورت منت ہیں جن کے لیے ایک کلو آٹا بھی بڑی حسیت رکھتا تھا وہ چلے گئے اور وہ ضرورت منت وہاں چلے گئے ایک خامد بی بی بھی چلے گئے چلو ایک کلو تون لیلہ بھی ایک کلو میں لیلہ ستا چلو دو دن ہی گزر جانے گے وہ لوگ چلے گئے اور وہاں جا کے نہ انہوں نے کوئی قوائب پوچھے نہ کوئی لمبی پوچھ تار کی بس ایسی کلو آٹا کے شاپ پر جلدی سے پکڑائے اور نکل گئے اور جس جس نے اٹھ کلو لیا وہ واقعہ تو ضرورت منت تھا اور جا کے نکالا تو ہر شاپ پر میں سے پندرہ پندرہ ہزار نکلا تو کچھ لوگ ایسے بھی دینے والے اب بن جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینے والے بن جاتے ہیں تو یعنی ایسے بھی اب وہ صرف وہ لوگ آئے بظاہر سن کے جو ایک کلو آٹا کے بھی محتاج تھے جن کے لیے وہ بھی بڑی چیز تھی نہ ہی کوئی بڑی لائن ہے تو انسان جب دینے کیلئے آتا ہے فرمایا انسان اے انسان کسی پہ احسان نہ کر دینا ہے تو اچھے انداز میں دے دینا ہے تو اچھے انداز میں دے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بھی اس موقع پہ کافی ایک اچھے انداز میں بجائے اس کے کہ رش لگا کے راشن تقسیم کیے جائیں ہم نے اپنے اسٹریس کی طرف سے ایک ووچر بنا کے ایک ٹوکن بنا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی ہے اور ایک سٹور والے سے بات کر لی کہ وہ جو جو یہ ٹوکن لے کے آئے اس کو اتنا اتنا راشن دے دیا کرے نہ ہی اس میں کوئی رش لگا نہ ہی کوئی لائنے لگی ہر ایک مندہ ایسی ہے جیسے خود خرید کے لاتا ہے اپنے لیے جو ہے وہ ضرورت مند لے کے آگیا تو انسان کو ایسا کرنا چاہیے ہوتا ہے جس میں انسان دوسرے کی عزت نفس اور دوسرے کے لیے وہ کرے کہ جس میں دوسرے کی خیر خواہی ہو سکے اللہ نے یہاں پہ فرمایا انسان جب تیرا بہت بڑا بزنس اور باغ ہو جب اس کو تم تباہ ہونا برداش نہیں کرتا ہے تو اپنی نیکیوں کو بھی برباد نہ کر فرمایا اللہ تعالی اس طرح کر کے تمہارے لیے آیاتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو تاکہ اس میں تدبر کرو آگے اللہ تعالی نے فرمایا اب دیکھیں یہ ساری آیات ایک موضوع پہ چل رہی ہے تو اس موضوع کی بھی ایک اہمیت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خاص طور پہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں خاص عبادت کے طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دیا گیا ہے اور یہاں پہ نوٹ کر لیں ایک بات سب سے پہلے مستحقین آپ کے وہ بھائی آپ کے وہ رشہدار ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو دیں گے تو اللہ دگنا عجر دے گا تلاش کریں رشہداروں میں سے کون ہے جو ضرورت مند ہے کون ہے جس کو ضرورت ہے رشہداروں پہ احسان کر کے دیکھیں اور بغیر احسان کیے دیکھیں پھر دیکھیں دل کو خوشی کیا ہوتی ہے اللہ نے فرمایا یا ایہواللذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ماں کسبتم اس پاکیزہ رزق سے خرچ کرو جو تم کمار رہے ہو ومیما اخرجنا لکم من الارض اور جو زمین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پیداوار دے رہا ہے جو زمین سے تمہیں گندم دے رہا ہے اس کا بھی عشر دینا ہے وہ بھی عشر یا نصف العشر جو بنتا ہے وہ دےو اللہ کے راستے میں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ ایسی نکمی چیزیں جو خود لینا پسند نہیں کرتے ہیں اس کو غریب کو مد دو اس کو جو ہے وہ خرار چیزیں نکال کے یہ غریب کو دے دیتے ہیں ایسا نت کرو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا تَيْمَضُ فِيهِ جسے تم خود اچھے انداز نہیں لے سکتے ہو اس کو غریب کے لیے نکالو ایسا نہ کرو وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُ الْحَمِيدُ جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے پیچھے فرمایا غنی الحلیم یہاں پہ فرمایا غنی الحمید اللہ تعالی غنی ہے بے پروائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی چاہے تو خود بھی سب کو دے دے لیکن اللہ تعالی نے یہ اونچ نیچ معاملات سب کے کیئے ہیں تاکہ دیکھ سکے کون اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے وَاللَّهُ غَنِيُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُ الْحَمِيدُ اللہ تعالی جو ہے وہ غنی ہے بے نیاز ہے بے پروائے تعریفوں والا ہے اللہ تعالی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تم نہیں دے رہے ہو اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے تو اس میں سے دے رہے ہو تعریف تمہاری نہیں ہے اللہ کی تعریف ہے وہ ہے تعریفوں والا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ اس اچھے اور برے کے دینے کا مقصد اشارہ ہے اس پیداوار کی طرف انسان کے پاس اچھے دانے ہیں گندم کے اور ایک تھوڑے سے خراب والے دانے ہیں تو انسان اشر نکالنے میں والے خراب دانوں سے نکال لے اچھے دانوں سے نہ نکالو ایک اچھی خجور ہے ایک خراب خجور ہے تو انسان خراب خجوروں میں سے انسان اشر نکال کے اشر کا مطلب جیسے زکاة انسان کے اوپر ہے نا گولڈ کے اوپر ایسی جو زمین کی پیداوار ہے اس پہ بھی زکاة ہے تو زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر جو زکاة ہے اسے عشر کہا جاتا ہے اور وہ جب بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے ایک مخصوص نصہ مقرر ہے جب بیس من کے قریب گندم ہو جائے تو اس میں سے جو ہے وہ اشر دینا ہوتا ہے ایک من جو ہے بیس من کے میں سے اتنا جو ہے وہ دینا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جو یہ یہ پیداوار کی زکاة ہوتی جو سبزیاں ہے وغیرہ ہے سبزیاں ہیں ان کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے خضروات پہ لیکن جو اناج ہے گندم ہیں جاؤں ہیں چاول ہیں اس طرح کی جو فصل ہوتی ہے اس میں سے عشر جو ہے وہ دینا ہوتا ہے جس فصل کو زخیرہ اندوزی کر کے رکھا جاتا ہے گندم کو رکھا جاتا ہے کجوروں کو رکھا جاتا ہے انگوروں کو منقع بنا کے رکھا جاتا ہے تو اس طرح کی جن فصلوں کو بقیدہ زخیرہ کیا جاتا ہے فرمائے اس میں سے جب وہ پیداوار ہوتی ہے تو وہ دینا ہوتا ہے اب وہاں سے اچھی سے چھوڑ کر خراب میں سے اللہ کے راستے میں دینا یہ منع ہے باقی اگر انسان گھر میں ہے یوز کی ہوئے کپڑے ہیں یوز جوتیاں ہیں یوز برتن ہیں اب انسان وہ اس کی ضرورت کے نہیں ہے وہ اگر انسان کسی غریب کو لا کے دے دیتا ہے وہ اگر انسان غریب کو لا کے دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے اب وہ غریب کو نئے نئے کر کے نہیں دیتا بلکہ وہ کہتا ہے میرے پاس اب اس کی ضرورت نہیں ہے میرے یہ استعمال شدہ کپڑے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے یا میرے یہ جوتیاں یا میرے یہ برتن یا اس طرح کی کوئی اور چیز وہ اگر کسی غریب کو دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے یہ اس میں ہے کہ جب آپ کے پاس اچھی چیز اناج موجود ہے اور آپ کے پاس خراب اناج موجود ہے اور آپ عشر نکالنے میں خراب سے دے رہے ہیں یہ منع کیا گیا ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے وہ دے دوگے تو تم فقیر بن جاؤگے وہ تمہارے پاس کہاں سے آئے گا وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور تمہیں بحیائی کا حکم دیتا ہے شیطان ہے جو تمہیں فقر اور بحیائی کی طرف لے کے جاتا ہے کنجوسی کی طرف اور بحیائی میں جانا یہ شیطان ہے وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْرًا اللہ اپنے پاس سے معافی اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے وَاللَّهُ وَاسُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالی بہت وسیع علم والا ہے اس لئے شیطان کے پیچھے نہیں لگنا ہے اللہ کی یہ حکم پہ چلنا ہے يُعْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَا اللہ تعالی جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے دانائی سمجھ اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور جسے حکمت مل گئی وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی جسے اللہ نے حکمت دانائی اقل مندی سوچ سمجھ کے معاملات کرنا بلائی رکھ کے دوسروں کی خیر خواہی کر کے معاملات کرنا فرمایا اگر کسی کو یہ والی صفت مل گئی تو بہت کچھ مل گیا وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا نصیت صرف اقل والے ہی لیتے ہیں نصیت صرف اقل والے اور دانا لیتے ہیں فرمایا یہ ہے جسے حکمت مل گئی جسے دانائی مل گئی بہت اچھا اقل ہو جانا یاد رکھیں بہت سے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اقل نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کا رضا کے تقسیم ہے کسی بے اقل کو بھی اللہ تعالی بہت کچھ دے دیتا ہے لیکن اقل نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کے پاس اقل ہوتی ہے لیکن دنیا کے اسباب اور مال اتنا نہیں ہوتا ہے تو مرتبہ بڑا ان کا ہے جسے اللہ نے دانائی دے دی جسے اللہ تعالی نے حکمت دے دی سمجھ دے دی معاملات سمجھ کے کیے جائیں اور اس کو مال کے ساتھ آخر کیوں اٹیج کیا ہے چاہے اس آیتوں کو آگے پیچھے خرچ کرنے والی بات ہے اور درمیان میں اللہ نے سمجھ کی دے دی کیا مطلب ہے اس آیت کا یہاں لانے کا اللہ تعالی سمجھانا چاہتا ہے کہ اے انسان ہر کام میں حکمت اور دھنائی سے چلنا یہ بہت بڑی اقل مندی ہے کہیں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لالچی انسان ہوتے ہیں کہ انسان ان کو دے کر بھی ان کی حرص کو بڑھا رہا ہوتا ہے انسان کو اقل استعمال کرنا ہوتی ہے کہیں کہیں انسان جن ضرور وہ ہیں بھی ضرورت مند لیکن ان کو زیادہ دے دو تو وہ اس زیادہ پہ اچھے ہونے کی بجائے اور ضرورت مند ہو جائیں گے اس لئے تھوڑی سی اقل مندی استعمال کرنا اس میں کوئی حرش نہیں ہے اس میں ضروری کوئی بہتر اقل مندی استعمال کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خِیرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نصیت صرف اقل والے ہی لیتے ہیں پھر اللہ نے پھر اسی بات پر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَتِينَ اَوْنَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَمُ لوگوں جو بھی تم خرچ کرتے ہو لوگوں کو پتا چلے یا نہ پتا چلے اعلان ہو یا نہ ہو تمہارا نام بطور سپانسر کے آئے یا نہ آئے اللہ جانتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَتِينَ اَوْنَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ یا کوئی بھی اللہ کی خاطر تم نے نظر مان لی ہے انسان بعد ایک ہوتی ہے جس کو منت ماننا نظر ماننا اب جائز ہے اسلام پہ اور ایک ہوتی ہے نظر معلق کہ انسان کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر سو نفل پڑھو گا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر اتنے پیسے خرچ کروں گا میں اتنی بڑی دعوت کروں گا ایسی نظر ماننا بھی جائز ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کی اس منت اور نظر کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نظر سے ماننے سے ہوتا اللہ کی مرضی سے یہ زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو کوئی انسان بخیل ہوتا ہے نظر مان لیتا ہے تو اس سے اس کا بخل کی وجہ سے بھی مال نکل آتا ہے تو نظر ماننا جائز ہے اور اس سے ایک بڑی نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان بغیر مطلب کے نظر مان لے بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں ہے انسان منت مان لے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا میں اتنے نفل پڑھوں گا میں اتنا صدقہ کرلوں گا یہ اسلام میں نظر ماننا جائز ہے اللہ نے فرمایا جو بھی مال خرچ کرتے ہو یا جو بھی نظر مانتے ہو وہ اللہ کو پتہ ہے یہ نظر ماننا جائز ہے انسان جو ہے وہ رمضان سے پہلے ایک منت مان لے اے اللہ میں اس دفعہ رمضان میں دو قرآن مجید ضرور ختم کروں گا اے اللہ میں اس رمضان میں ہر رات میں ہر رات میں انشاءاللہ تعالی کہ آٹھ رکھتے قیام اللہ ضرور پڑھوں گا میں نظر مانتا ہوں اے اللہ اس رمضان میں میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا میں نظر مانتا ہوں اے اللہ اس رمضان میں میں اپنی نظر سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھوں گا یہ جو الگ بیٹھ کے روب میں جا کے اپنے موبائلوں کو کھول کے غلط چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے اے اللہ میں نہیں کروں گا رمضان میں میں نظر مانتا ہوں اے اللہ میں رمضان میں اے اللہ میں رمضان میں کوئی غلط اپنے کانوں کے اندر آواز نہیں سنوں گا تیری نافرمانی کی انسان یہ بھی نظریں مان سکتا ہے اور اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمِنْ صَدَقَتِنْ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِنْ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَمُ اللہ جانتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقْتِنْ یہاں پہ مِنْ نَفَقْتِنْ کو مِنْ لے کے آگے نقرا کر کے نفی کے تحت لا کے اللہ نے چھوٹا سے چھوٹا بنائے یعنی اگر چھوٹی سی چیز بھی دی ہے اللہ جانتا ہے مَتْ سمجھو کہ اس کی اہمیت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتَّقِدْنَاب وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَا وہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گھبراؤ نہ خجور ہے نا ایک خجور اس کا آدھا ٹکڑا کر کے دو حصوں میں کر کے ایک حصہ کسی غریب کو دے رہے ہو اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کے ذریعے بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے اتَّقُدْنَاب وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَا اور شاید یہ بات کئی دفعہ میں نے بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے نا وہ تعداد نہیں ہے وہ جو ہے تعداد نہیں ہے کہ کتنی کونٹیٹی میں اس نے یہ کام کیا ہے کتنی کونٹیٹی اللہ کے راستے میں دی ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا جو معیار ہے وہ کولٹی ہے اخلاص ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اللہ تعالیٰ زندگی اور موت میں تمہیں پیدا کرنے کے بعد دیکھنا چاہتا ہے اچھے کام کون کر رہا ہے یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَكْسَرُ عَمَلَا کہ زیادہ کام کون کرتا ہے نہیں بتایا اچھے کام کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَكْسَرُ عَمَلَا اچھے عمال احسن عمل کون کرتا ہے احسن عمل کون کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں یہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتِن کوئی چھوٹا سا بھی اللہ کے راستے بھی خرچ کیا ہے یا کوئی چھوٹی سی بھی نظر مانی ہے میں نظر مانتا ہوں صبح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ جا کے پڑھوں گا میں نظر مانتا ہوں آج کے دن آج کے دن کوئی جھوٹ نہیں بولوں کوئی غیبت نہیں کروں گا ذرا نظر مان کے دیکھئے تو صحیح پھر پورا کریں گے دل کو خوشی آئے گی اللہ کی خاطر میں نے بغیر کسی مطلب کے نظر مانت مانی تھی اور پوری کر دی اللہ کا شکر ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن تُبْدُ صَدَقَاتِ فَنْعِمَّا ہِيَا بعض دفعہ صدقات کو دکھا کے کرنا بعض دفعہ اس میں فائدہ ہوتا ہے اِن تُبْدُ صَدقَاتِ فَنْعِمَّا ہِيَا اگر صدقات کو ظاہر کر کے کرو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے تو جائز ہے اگر یہ نیت ہے تو جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کچھ لوگ آئے ایک قبیلہ والے آئے ان کے جسم سے لگ رہا تھا بیچارے کتنے ضرورت بند ہیں پھٹے پرانے کپڑے ضرورت بند آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ان کی مدد کرنی ہے کوئی ہیلپ کر دیں سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے کوئی بن اٹھا ایک صحابی آئے اور ایک توڑا سا اٹھایا ہوا ہے ایک شاپ پر سا اٹھایا ہوا ہے لا کے رکھ دیا اور جب اس نے رکھا تو دوسروں نے بھی دیکھتے دیکھتے آکے اپنی چیزیں لا کے ان کے لئے رکھنا شروع کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا کام کیا اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے نے اچھا کام کر لیا تو دوسروں کا عجر بھی اس کو جو ہے وہ ملے گا جتنا دوسروں کو عجر مر رہا ہے اتنا اس کو بھی ملے گا یہ والی حدیث اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی تو صدقات کو چھپا کے دینا بھی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے اعلان کیا گیا ہو تاکہ دوسرے لوگ بھی آ کے اس میں شامل ہو جائیں تو جائز ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے ان تبدو صدقات فنعمہیا و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء اور اگر اسے چھپا لو اور چھپا کے فقیروں کو دے دو چھپا کے فقراء کو دے دو فہوا خیر لکم تو وہ کتنا ہی بہتر ہے تمہارے کتنا ہی بہتر ہے تمہارے لئے فرمایا ان تبدو صدقات فنعمہیا و ان تخفوها اور اگر چھپا لو اور فقراء کو جا کے دے دو چھپا کے تو وہ کمارے لئے کتنا ہی بہتر ہے کتنا ہی تمہارے لئے بہتر ہے وہ حدیث شاید ہم نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیابت والدین اللہ تعالیٰ سات خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ بھی انسان ہے وَرَجُلُمْ تَصَدَّقَ بِصَدَاقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعَلَمُوا شِمَالُهُمَا تُنْفِقُوا يَمِينُونَ کہ ایک آدمی اپنے دائے ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہے اس کے بائے ہاتھ کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کیا دے رہا ہے یہ بھی اللہ کے عرش میں اس کے سائے کے نیچے ہوگا تو صدقے کو چھپانا یہ بھی جائز ہے اور فقیروں کو جا کے دے دیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ اور بھی بہتر ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اس سب کچھ کے ذریعے وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے کہاں دے رہے ہو کیسے دے رہے ہو کس طرح دے رہے ہو کس لیے دے رہے ہو کیا نیت ہے کیا ارادہ ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اب یہ اتنی آیات میں آگے کے یہ پیچھے والی اس ساری آیات میں اللہ نے دینے کے کتنے فضائل بیان کر دی کیسی چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کان سے پکڑ کے کھیج کے ہدایت کے راستے پہ چلا دیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وَلَكِنَ اللَّهِ حَدِيمِيَ شَا اللہ تعالیٰ جسے چاہے لاسکتا ہے ہدایت پہ آپ کی ذمہ بات پہنچا دینا ہے یہ ہے ایک تمہید اور فرمائے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ نَفَقَةٍ فَلِعَنْفُسِكُمْ وہ لوگوں جو بھی خرچ کرتے ہو فائدہ اپنے آپ کے لئے ہے دوسروں پہ احسان نہیں کر رہے ہو اپنے آپ کے لئے کر رہے ہو وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اور جو کچھ بھی اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہو تو وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرِي وَفَّا إِلَيْكُمْ اور جو بھی تم مال سے خرچ کروگے اللہ پورا پورا تمہیں واپس دے گا پورا پورا وَأَنْتُمْ لَا تُضْلَمُونَ تم پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی دیا بھی مال اللہ نے دیا بھی اللہ نے اپنی رحمت سے دے بھی اللہ کو رہے ہیں اور پھر بھی اللہ نے بار بار کا پورا دیں گے تمہیں واپس اور کوئی زیادتی تم پہ نہیں کریں گے يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُضْلَمُونَ اللہ اکبر اس آیت پہ جب میں کبھی پڑھتا ہوں تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے مال سب کو دینا ہے لیکن خاص طور پہ ان فقراء کو بھی دینا ہے جو اللہ کے راستے میں بند ہے جو بیچارے اللہ کے راستے میں محصور ہوئے ہوئے ہیں محصور کہتے ہیں گویا کہ اللہ کے راستے میں قید ہوئے ہوئے ہیں جو قیدی بن جاتا ہے نا قیدی بن جاتا ہے اس کو محصور کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قیدی بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ذرہ دے دو لَا يَسْتِعُنَ ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ زمین میں بیچارے سفر نہیں کر سکتے کہیں جا نہیں سکتے جوٹی اتنی سخت ہیں کام اتنے سخت ہیں ہمت نہیں ہے کہاں پہ جا کے اپنے لئے کچھ لے دیں نہیں دے سکتے فرمایا يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ عَغْنِيَعَ مِنَ التَّعْفُفُ مالدار لوگ انہیں بڑا غنی سمجھتے ہیں اس لئے کہ وہ مانتے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں فرمایا تَعْرِفُمْ بِسِيمَاهُمْ غور سے چہرے دیکھو گے تو پہچان لیں گے غور سے کپڑوں پہ دیکھو گے تو پہچان ہو جاتی ہے تَعْرِفُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَةَ لوگوں سے زور دے کے مانگتے نہیں ہیں دیکھیں کتنی صفتیں ہو رہی ہیں وَمَا تُنْفِقُوا بِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِعَلِيمَ جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھا اس آیت کے کون مخاطب لوگ ہیں فقیر ہیں بسکین ہیں وہ تو بات سمجھا گی آخر اس آیت کا کون مراد ہیں لوگ وَاللَّهُ عَلَمْ وَاللَّهُ عَلَمْ میں اپنی کمزور رائے میں اس میں وہ لوگ سمجھتا ہوں جو اللہ کے دین کا کام آج کل کر رہے ہیں آج کل جو دین کا کام کر رہے ہیں جو مسجد کے امام ہیں جو مسجد کے خادم حضرات ہیں جو مسجد کے اندر خطیب حضرات ہیں اللہ کی قسم جب ان کی تنخواہیں دیکھی جاتی ہیں تو پانچ ہزار دس ہزار ایک مزدور ایک مزدور جو جا کے مزدوری کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک دن کا چھ سات سو پاکستان میں لیتا ہے مہینے کا سترہ اٹھرہ ہزار بیس ہزار وہ بھی کم آتا ہے لیکن مسجد کے امام کو کتنا دیا جاتا ہے پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار دے دیا جائے تو اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تنخواہ پندرہ ہزار دے رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک امام اور ایک خطیب کو پندرہ ہزار یہ تو بہت بڑی تنخواہ ہے اور یہ بیچارے کیسے ہوتے ہیں احسرو فی سبیلاللہ اللہ کے راستے میں بند ہیں کہیں جا نہیں سکتے اس لئے کہ یہاں پہ پانچ وقت کی نماز پڑھانا ہے پبندی ہے چھٹی نہیں کر سکتے مارکیڈ میں جائیں گے تو نماز نکل جائے گی پیچھے سے کیونکہ ایک انسان کام پہ نکلتا ہے نا واپسی آتا ہے تو نماز تو جماعت تو نہیں نہ کرا سکتا اسے نماز پڑھانا ہے اور وہ مانگتے بھی نہیں کسی پہ کسی سے نہیں مانگتے کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے فرمایا اور جاہل لوگ سمجھتے ہیں اوہ یار ان کی بڑی خدمت ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا ان کو کتنے لوگ دے جاتے ہیں فرمایا کہ بہت سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں تعریفهم بسیماهم تعریفهم بسیماهم اگر غور صرف ایک انسانیت کے ناتے سے ان کے چہروں کو دیکھو گے تو احساس آ جائے گا کیسے ان کی آنکھیں اندر جا رہی ہیں کیسے ان کے بچے ہیں کیا چیزیں ہیں یاد رکھیں یاد رکھیں جہاں ہم غریبوں کو دیکھتے ہیں جہاں ہم فقیروں کی تلاش کرتے ہیں اللہ کی قسم ایک وقت کے بہت بڑے ضرورت مند وہ بھی لوگ ہیں جو مساجد کے عیمہ ہیں جن کا تعلق کسی طرح بھی مساجد کی ڈیوٹی کے ساتھ ہے وہ بہت بڑے ضرورت مند ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور خاص طور پر یہ رمضان جس سے ہم چل رہے ہیں بہت بڑے حافظ تھے امید ہوتی تھی رمضان میں جا کے تراویہ پڑھائیں گے تراویہ کے بعد رمضان کے بعد کچھ محلے کے لوگ رمضان میں تراویہ پڑھانے کی کچھ نہ کچھ خدمت کر دیتے تھے کوئی دو تین چار مہینے گزر جاتے تھے اس دفعہ وہ بھی نہیں ہو رہا تو کہاں سے تین چار مہینے پورے کریں گے بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے متوول مال والے لوگ ایسے لوگوں کی طرف نظر نہیں دالتے فرمایا اس آیت کا اگر قرآن مجید قیامت تک آنے والا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لئے ہے لیکن ہر وقت ہر علاقے میں اب میں اس آیت کو اپنے علاقے سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں کوئی اور ایسے لوگ ہو ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں کوئی اور ایسے لوگ ہو جو اللہ کے راستے میں بند ہیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور لوگ ان کو گنی سمجھ رہے ہوتے ہیں فرمایا ان پہ خرچ کرو ان پہ خرچ کرو اور یہاں خرچ کرنے میں آپ اعلان نہیں کر سکتے ہیں بلاوا نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ سے نہیں لیں گے اگر کر دیا خفیہ طریقے سے دے دے بغیر بتاہ ہوئے دے دے پھر دیکھیں ان کی ضرورتیں کیسی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا آخر میں اس آیت میں وَمَا تَفْعْلُهُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعْلِيمِ جو بھی اللہ کے راستے میں دوگے اللہ تعالی سب کو جانتا ہے کوئی نہیں ہے کہ یہاں پہ تو ہمارا پتا نہیں چلے گا کہاں انہیں دیا فرمایا اللہ جانتا ہے اللہ کو بتانا ہے میں نے دیا ہے اللہ کو بتانا ہے میں نے دیا ہے کوئی اور لوگوں کو نہیں بتانا ہے اللہ کو بتانا اللہ تعالی جانتا ہے کہ کس پہ کہاں پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں پھر مزید آگے یہی مضمون چل رہا ہے فرمایا مال خرچ کرنے کا ہر سٹیپ ہر پہلو اللہ نے بے اور فرمایا اور فرمایا اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو باللیل والنہار سرن وعلانیا جو اپنے مال کو رات کو دن کو پوشیدہ طور پہ علانیا طور پہ خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اللہ تعالی ان کے لیے بہت بڑا عجر رکھا ہوا ہے فَرْمَایَا الَّذِينَ يَعْقُلُونَ الرِّبَا اب ذرا اس کا الٹا آ گیا اب اللہ تعالیٰ کچھ پکڑتا ہے احکامات پکڑنے کے لیے فَرْمَایَا الَّذِينَ يَعْقُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُنَا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِيَ تَخَبَّتُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسْ جو لوگ سود خور ہیں جو حرام خور ہیں سود خور وہ شیطان کی طرح جیسے کسی کو شیطان نے جا کے خبتی اور بے اقل بنا دیا ہو شیطان نے جیسے کسی کو دیوانہ اور پاغل بنا دیا ہو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی حق اور صحیح کا پتہ نہیں ہے جو کھا لیا بس بات ختم آنا چاہیے کہاں سے آرہا کوئی پتہ نہیں ہے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ اس طرحید کی مثال ایسی ہے یہ اس لیے ہے یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروغت اور سود ایک ہی تو ہے وہ بھئی تجارت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے دس کی چیز لے کے بیس میں بیچنی ہوتی ہے تو یہاں دس دے کے آپ بیس لے رہے ہیں تو کیا فرق ہے اس میں فرمایا نہیں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ نے خرید و فروغت تجارت حلال کی ہے اور یہ پیسے پر پیسہ لینا پیسے دے کے پیسہ کبا صرف اور صرف منی کی ٹرانزکشن پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ دس دیئے بیس واپس لے رہے یہ فرمایا جائز نہیں حرام اللہ نے حرام کیا ہے اور پھر اس موضوع کو اللہ نے اس صورت بقرہ میں اتنا سخت کہا ہے ربا اور سود یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے جو ربا اور سود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ زندگی میں بہت سارے نجائز کام حرام کیے گئے بہت سارے نجائز کام ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے شراب بھی حرام ہو گئی جوہ بھی حرام ہو گیا بہت سارے کام اور بھی حرام ہوتے رہے آف سلم کی تئیس سال کی زندگی گزری ہے میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک دین کا آگے پہنچانے کے حق یہ ہے کہ ہر چیز کو اس لیول پہ رکھا جائے جو اس کا لیول ہے جب میں کسی گناہ کو اس کی حسیت سے بڑا کر دوں یا کسی نیکی کو اس کی حسیت سے کم کر دوں تو یہ خیانت ہے ہم نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ستر ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے واللہ علم یہ حدیث کہاں ہے یہ حدیث کس کتاب میں ہے صحت کیا ہے کچھ نہیں ہے یہ گناہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے ان آیات میں اس سود کو جنگ قرار دے رہا ہے جنگ کی کر رہا ہے لیکن یہ گناہ حرام ہوا ہے کب نبی صلی اللہ علمہ وسلم کے آخری خطبہ حجت الودا کے موقع پہ آپ صلی اللہ علمہ وسلم کے دس سال مکہ کے تیرہ سال مکہ کے اور دس سال مدینہ کے پورے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علمہ وسلم اپنے حج کے موقع پہ کھڑے ہیں تو فرمایا کہ سود آج سے حرام ہے اور آج میں اس مجمع میں کھڑا ہوکے اعلان کرتا ہوں کہ عباس کا بنو حاشم کا جو سود ہے وہ سارا سارا معاف کیا جاتا ہے سارا سارا سود اور یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علمہ وسلم کی نازل ہونے والی زندگی کے آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اب یہ سود کا حرام ہونے کا اعلان ہو رہا ہے تو یہ زندگی میں دیکھیں نماز فرض ہو گئی تھی پہلے ہی ٹھیک ہے طہارت شراب حرام ہو گئی تھی پہلے ہی یہ گناہ آخر میں آکے حرام ہوا ہے آخری حرمت والی چیزوں میں آکے حرام ہو رہا ہے تو اس کو یعنی یہ میں اس میری بیان کرنے کا مقصد نہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہم کچھ چیزوں کو اور بھی بڑا کر دیتے ہیں اور اس حدیث کو اکثر بیان کر دیا جاتا ہے کہ ستر ماہوں سے زنا سے بڑھائے یہ حدیث نہیں ہے اگر ہے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے کس درجے میں نہیں آتی ہے گناہ ہے بچنا چاہیے لیکن اس حدیث والا گناہ نہیں ہے جو اس حدیث پر بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِضَتُمْ مِنْ رَبِّهِ فَنْتَحَا جس کو رب سے نصیت یہ آگئی ہے اور اب وہ سود سے باز آگیا ہے تو فَلَهُ مَا سَلَفْ جو پِشْلَا گُنَا ہے اللہ معاف کرے گا وَأَمْرُهُ إِلَلَّهُ فَلَهُ مَا سَلَفْ یعنی اس کے لئے اتنا مال ہے جتنا اس نے دیا ہے زائد نہیں لے سکتا وَأَمْرُهِ لَاللَّهُ اللہ کی طرف اس کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنا چاہے کر دے گا لیکن اپنا دیئے ہوئے مال قرضے پر اضافہ کر کے نہیں لے سکتا ہے وَمَنْ عَادَ جو نصیت آنے کے بعد اللہ کا حکم اور آرڈر ملنے کے بعد پھر بھی آکے سود میں کر رہا ہے کام تو فرمایا فَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ جہنم والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے رب کی نصیت آئیے مان لیں سود حرام ہے سود حرام ہے اس کا بزنس کرنا اس کا کاروبار کرنا ہاں یہ حدیث ضرور ہے کہ سود لینے والا سود دینے والا اس کی گواہی دینے والا اس کو لکھنے والا سارے سارے گلہ میں برابر ہیں کوئی انسان کہے کہ میں تو صرف بینک میں ایک جو ہے وہ رائٹر ہوں میں تھوڑا معاملہ کرتا ہوں وہ تو بینک کرتا ہے میں کیا کرتا ہوں فرمایا جو لکھتا ہے جو گواہی دیتا ہے سارے سارے گلہ میں برابر ہیں اس لئے اللہ کی خاطر جو انسان کسی گلہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بڑے بڑے ترجاع دیتا ہے تھوڑا سا انسان ازمائش میں ضرور آ سکتا ہے لیکن حمد کر کے دیکھے تو صحیح کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں میں سود کی نوکری سے بچنا چاہتا ہوں اس وقت موجودہ دور میں جتنا بھی بینکنگ نظام ہے یہ سارا کسرہ سود پہ ہے اس لئے انسان کو اس گناہ سے بچنا چاہیے وہاں پہ جوب کرنے سے بچنا چاہیے یا کوئی بھی اس طرح کا اور معاملہ ہو جہاں سود چلتا ہو وہاں پہ انسان کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے آگے اللہ نے فرمائے اللہ ربا اور سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ تعالی ربا یربی تربیتا اس کو بڑھاتا ہے رب کا معنی ہے نا پالنے والا پال پوس کے بڑھا کرتا ہے اللہ نے کہا یربی صدقات اللہ گوئے کہ صدقے کو بھی پال پوس کے بڑھا کرتا ہے اللہ تعالی کافروں کو گنے گاروں کو پسند نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ سود کے گناہ کفر کا کام ہے آگے اللہ تعالی نے جب برے لوگوں کا انجام دیا تو ساتھ نیک لوگوں کی فضیلت بھی دے دی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاتُ السَّكَاتَ جو لوگ ایمان لے آئے نیک عامال کیے نماز قائم کی زکاة ادا کی لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے ہاں عجر ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فِرَلَا اللَّهَ نَفْرَمَا اے ایمان والو اللہ سے در چاہو وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اوہ چھوڑ دو اس گناہ کو چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا ہے معاف کر دو اگر ایمان والے ہو انکن تو مہنین فَإِن لَم تَفْعَلُوا اگر سود کو نہیں ترک کرتے ہو اگر ریبا کو نہیں چھوڑتے ہو فَإِن لَم تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے تمہارے لیے آناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ تمہاری اس وقت جنگ شروع ہو گئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ فَإِن لَم تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تمہیں اعلان کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو وَإِن تُبْتُمْ اگر توبہ کر لیتے ہو فَلَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ جتنا مال تم نے دیا ہے اتنا اتنا تمہارے لیے لینا تمہارا حق ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو لا تظلمون او لا تظلمون نہ زیادتی تم کرو اور نہ تمہارے اوپر زیادتی کی جائے جتنا حق ہے اتنا لے لو کوئی حرش نہیں ہے وَإِن كَانَذُوْ عُسْرَةٍ اگر کوئی تنگی والا ہے بچارہ نہیں دے سکتا فَنَا دِرَاتُنِ الْا مَيْسَرَةً اس کو آسانی کے وقت تک چھوڑ دو اگر کسی سے کچھ لینا ہے اور تنگی آ رہی ہے اس کو چھوڑ دو اور مولت دے دو فَنَا دِرَاتُنِ الْا مَيْسَرَةً وَإِن تَصَدَّقُوا اگر اسے معاف کر سکتے ہو تو کتنا ہی اچھا ہے کسی سے لینا قرض واپس لینا ہے وہ بچارہ نہیں دے پا رہا ہے مولت دے دو اللہ آپ کو ثواب دے گا عجر اللہ سے لینا ہے فرمائے فَنَا دِرَاتُنِ الْا مَيْسَرَةً وَإِن تَصَدَّقُوا اگر معاف کر دیتے ہو تو بہت اچھا ہے وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُم اِن كُن تُم تَعْلَمُون اگر تم جانتے ہو اور سمجھتے ہو وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الَاللَّهِ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الَاللَّهِ قرآنِ مجید کی آخری نازل ہونے والی یہ آیت ہے سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الَاللَّهِ اس دن سے ڈھر جاؤ جس دن رب کے طرح واپس لوٹ کے آنا ہے جس دن رب کی طرح واپس آنا ہے اس دن سے ڈھر جاؤ کچھ اور ڈھر نہیں ہے کسی بڑے کا ڈھر نہیں ہے کسی سزا کا ڈھر نہیں ہے کسی دنیا میں کسی کی گالیوں کا برا بھلا کہنے کا ڈھر نہیں ہے کوئی بھوک اور خوف کا ڈھر نہیں ہے تو کم از کم اس دن سے ڈھر جاؤ جس دن واپس اللہ کی طرف آنا ہے یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے نازل ہونے میں اللہ نے جو آسوان سے نازل کیا ہے نا تو اس وقت جو موجودہ قرآن مجید ترتیب ہے یہ ایسے ہی ہے جب کوئی آیت آتی تھی تو نبی اسلام بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلا صورت کے اندر فلا جگہ پہ فلا آیت سے پہلے اور فلا آیت سے رکھ دو تو یہ ترتیب اللہ نے ایسے ہی کروائی ہے لیکن آسمان سے قرآن نازل ہونے میں قرآن نازل ہونے میں جو آخری آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ آیت تھی وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ الٰلَّهِ وہ لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے اس دن سے جس دن واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِ مَاں کا ثبت پھر ہر ایک جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے کچھ اس میں کمی نہیں کی جائے گی ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِ مَاں کا ثبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی جو رب کے پاس تمہارے لئے رکھا ہوا ہے وہ پورا ملے گا اللہ تعالیٰ کوئی زیادتی نہیں کرے گا ڈر جائیں اس دن سے مافی مانگ لیں اس سے کم از کم دیکھیں کہ قیامت کا دن آنا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے صورتِ رحمان میں بیان فرمایا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ نے اس کے لئے دھوری جدد رکھی ہے آج کل لوگ کیمرے کو کیمرے لگے ہوئے ہیں چوری نہیں کرتے ہیں وہ بھئی غلط کام کر دیا تو کیمرے میں ہمارا پورا ریکارڈ آ جائے گا کیمرے میں کیمری کی نظر دیکھ رہی ہے لوگ چیز غلط کام کرنے سے باز آ جاتے ہیں گھروں کے آگے کیمرے لگا دیے جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آنے سے ڈر جاتے ہیں وہ کیمرے کی آنکھ سے دوسرے کو پتا چلے گا تیرا کیا بگاڑ لیں گے وہ ویسے بھی تم ان پر زیادتی کرے لیکن ان کو پتا تو چلی جائے گا لیکن لوگ کیمرے سے ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ہزار ہاں گنا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوبی سے دیکھ رہا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اس اللہ سے ڈر جائے اس اللہ تعالیٰ سے معافی ماغ لیں کہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے اس وقت کیا بنے گا کوئی نہیں ہوگا جو بچانے والا ہوگا کوئی چیز کام نہیں آئے گی یہ آیت قرآن مجید میں نازل ہونے میں سب سے آخر میں آئی تھی کہ اور کسی کا ڈر نہیں ہے تو اللہ کسے ڈر جاؤ اور اپنے ہر معاملات کو صحیح کر لو اور جان لو کہ جو کچھ کمایا ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت میں یہ بتایا ہے کہ کسی سے احسان نے کوئی دنیا کے اندر بیزنس کرنا ہے کاروبار کرنا ہے یا قرضے کا لیندین کرنا ہے تو وہاں پہ آرڈر ہے رب کی طرف سے کہ اس کو لکھ لیا جائے اس کا بقیدہ ثبوت بنایا جائے اس کا بقیدہ ایک ایویڈنس اور ایک ریفرنس اس کا بنا کے رکھا جائے یہ جہاں بھی انسان نے دنیاوی معاملات اور کاروبار کرنا ہے یا قرض کے لیندین کرنا ہے تو یہ لازم ہے اللہ یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز جو عاملے سامنے تم لے دے کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن انسان کے لئے لکھنا یہ جو ہے وہ بہتر ہے ہر والے معاملے میں اللہ نے فرمایا اور لکھنے والا انصاف پسند ہونا چاہیے اور لکھنے والے کو جو انکار نہیں کرنا چاہیے اسے لکھنا چاہیے پل عدل انصاف کے ساتھ فلا فرمایا وَلَا يَا أَبَا كَاتِبُنَ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُمْ اس لکھوانے میں جو ٹیکس لکھنا ہے وہ اس کی طرف سے آنا چاہیے جس نے ادا کرنے ہوتے ہیں پیسے جس نے دینے ہوتے ہیں وہ لکھوائے گا لینے والا نہیں مرضی سے ڈال دیں اس کے اوپر نہیں جس نے دینے اللہ نے فرمایا وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُمْ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ رَبَّاوْ رب سے بھی ڈھر جاؤں وَلَا يَبْخَسْ بِنُوْ شَيْعَا کوئی کم نہ کر اپنے حق کو کم یا زیادہ نہ کر وَلَا يَبْخَسْ بِنُوْ شَيْعَا فَإِن کَانَ الَّذِي عَلِي الْحَقُ سَفِيحًا اَوْ ضَعِیفًا اَوْ لَا يَسَطِعُ أَيُّ مِلَّا فَلَا يَسْتَطِعُ أَيُّ مِلَّا فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ جس کی اوپر حق آ رہا ہے اور وہ نہیں لکھ سکتا کسی سے لکھوا رہا ہے وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا جو وارث ولی کوئی اس کی طرف سے شدار ہے وہ لکھوا دیں فرمایا فَإِن کَانَ سَفِيحًا اَوْ ضَعِیفًا اَوْ لَا يَسَطِعُ أَيُّ مِلَّا فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ اور دو گواہ بنالو کسی بھی مقبل بے فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ دو گواہ نہ ہو فَرَجْلُ وَمْرَاتَانِ ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاء جن کو تم پسند کرتے ہو گواہ بنانا ان کو بنا لو اَن تَظِلَّا اِحْدَاهُمَا فَتَذَكِّرَ اِحْدَاهُمَ الْأُخْرَا کہ دو عورتوں کو گواہ بنا لو ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں تاکہ ایک بھول جائے دوسری اس کو یاد دلا دیں وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُو اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے وَلَا تَسَمُواً تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا انہوں کو چھوٹا کام ہو چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو چھوٹا قرض لے دین ہو یا بڑا ہو کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَسَمُواً تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا یہ اللہ تعالی کے ہاں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ہے کہ یعنی لکھ لیا جائے تو گواہ تاکہ صحیح طرح گواہی دے سکیں وَلَا تَرْتَبُو إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاظْرَاتًا اور اس میں جو ہے وہ یعنی یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہ کریں اور اللہ تعالی نے فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاظْرَاتًا ہاں اگر کوئی سامنے چیز فوری دے رہے ہو پھر لے رہے ہو اور اگر اس میں جو ہے وہ کوئی نہیں لکھتا کوئی چھوٹا بوٹا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جہاں آکے بہت بڑا اعتماد ہو تو پھر ایک الگ بات ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاظْرَةً تُدِیرُونَا بَيْنَكُم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَحٌ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتی جارت کا جو بلکل آمنے سامنے ہو جائے یا کچھ ہو جائے اگر کسی اس طرح کی معاملے میں اعتماد میں کوئی نہیں لکھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَاعَتُمْ وَلَا يَعْضَارَةً قَاتِبُ وَلَا شَائِدُ گواہ بنایا کرو اور کسی کو گواہ کو یا لکھنے والے کو پریشان نہ کیا جائے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوْقٌ کسی لکھنے والے کو کسی گواہ کو پریشان کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے وَتَّقُ اللَّهَا اور اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَتَّقُ اللَّهَا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ وَاللَّهُ تَلَهُ ہر چیز پہ ہے ہر چیز کے جاننے والے اللہ تعالیٰ سے کوئی پشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جان رہا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى صَفْرٍ وَلَمْ تَجْدُ قَاتِبًا فَرِحَانُ مَقْبُولًا اگر کوئی انسان سفر پہ ہے یا کئی ایسا پہ لکھنا نہ جا رہا ہو تو اس کے بدلے میں ایک زمانت کے طور پہ رہن بھی رکھا جا سکتا ہے رہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اتنے پیسے قرض دے دے اور میرا یہ گولڈ ہے یہ بطور زبانت کے تم رکھ لو جس دن میں آپ کے آپ کو پیسہ واپس کروں گا یہ میرا زمانتی چیز مجھے واپس دے دینا فرمایا کہ اگر ایسی کچھ چیز ہے تمہارے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ رہن رکھنا یہ اسلام میں جائز ہے لیکن یہ بطور زمانت کیا ہوتا ہے اس رہن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا مثلا میں اپنی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زمین جو ہے وہ اس کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں اس سے اتنے لاکھ جو ہے وہ قرضہ لے لیتے ہیں اور وہ اس کی زمین جو ہے وہ آگے بیچ کے آگے آگے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور وہ خود رکھتا ہے اور یہ بیچارہ قرضہ بھی اس نے دینا ہوتا ہے اور کوئی بزنس بھی نہیں چلتا ہے اور یہ پیستہ رہتا ہے زمین اس کے پاس چلی گی پیسہ اس کے پاس آگے ایسا جائز نہیں ہے زمین کی جو پیداوار ہوگی اگر وہ دوسری والی پارٹی اس پہ بینت کر رہی ہے تو اس کا تو صلح لے سکتے ہیں لیکن جو زمین کی آمدن ہے وہ مالک ہو جائے گی زمین بطور زمانت کے تو دی جا سکتی ہے کوئی بھی چیز بطور زمانت کے دی جا سکتی ہے قرض لیتے ہوئے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ مالک ہی کو ہونا چاہیے اس کے اگر آمدن آ رہی اس سے تو وہ پہرے مالک کو جاتی ہے اگر کوئی انسان کسی سے قرضہ لیتا ہے اور اس کے بدلے بھی اپنی کوئی پروپٹی اپنی کوئی زمین اپنی کوئی گاڑی بطور زمانت کے دے رہا ہے تو اس کا فائدہ مالک کو پہنچنا چاہیے وہ گرنٹی لینے والے کو اس کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے اس نے تو گرنٹی اس نے تو اپنا پیسہ واپس لینے جو اس کا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا فَارِحَانُ مَقْبُضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ ساری بات کرنے کے بدلہ نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ جب احتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر کچھ ہے تو فَلْ يُدِلَّذِي تُبِنَ امَانَتَهُ تو امانت والے کو چاہیے کہ وہ صاحب امانت کو اس کی واپس کر دے وَلْ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ اور رب سے ڈرتے رہا کرو وَلَا تَقْتُبُ شَحَادَ اور گواہی کو مت چھپاؤ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ اور جو کوئی بھی چھپائے گا اللہ تعالی جانتا ہے اس کے گنے گار دل کو وہ جانتا ہے اللہ تعالی اس کو جو وہ چھپا رہا ہے وَمَنْ يَقْتُمْهَا اگر کوئی گواہی انسان چھپاتا ہے تو اللہ تعالی سے کوئی پشیدہ نہیں ہے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تعالی تمہیں جانتا ہے بخوبی جانتا ہے کیا ہے آگے اللہ نے فرمایا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَمِين وَآثْمَان میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے وَإِنْ تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو جو بھی تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تمہیں اس پہ پکڑ کرے گا اللہ تعالی تمہارا اس پہ حساب لے گا اللہ تعالی تم سے اس میں انکواری کرے گا تمہارے دلوں میں یہ کیوں آئی تھی یہ کیوں بات آئی اب اس پہ صحابہ پریشان ہو گئے اب اس پہ پریشان ہو گئے کہ ہماری دلوں کی بات 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 و انعان خیالوں میں بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے کیا اللہ تعالی اس پہ بھی پکڑ لے گا فَيَغْفِرُ لَمَا انشاءاللہ تعالی جیسے چاہتا ہے معاف کر دے گا اور اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے وہ حساب دے گا اس پہ جو ہے وہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالی نے بات کی آیات نازل کر دی تھی کہ اللہ يُكَلِّفُ اللَّهُ دَوْسَلِ اللَّهُ سَعَهَا انسان کی سیطات سے باہر جو چیز ہوتی ہے اللہ اس پہ نہیں پکڑتا ہے انسان باز دفعہ دل میں خیال آراتا ہے غلط چیز کا اور وہ اس کو نہیں چاہتا ہوتا ہے نہیں چاہتا ہوتا ہے لیکن آرہ ہے زبرتی خیال گناہ کرنے کا تو اللہ تعالی اس پہ نہیں پکڑتا ہے وہ آگے چل کے اللہ نے بتایا ہے پھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اس کے بعد صورت بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اللہ نے فرمایا ایمان لائے الرسول بھی اللہ تعالی کے رسول اس چیز پہ ایمان لے کے آئے ہیں جو رب نے نازل کیا ہے وہ برحق ہے وہ صحیح ہے اس کو مانتے ہیں والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے ہیں کل آمن باللہ ہر ایک ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اللہ کے فرشتوں پہ وکتبہ کتابوں پہ ورسولہ اور رسولوں پہ لا نفرق بین احد من رسول اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں کریں گے سب پہ ایمان لاتے ہیں ہمارا ایمان اللہ پہ اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہے برحق ہے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں وہ برحق ہیں اللہ نے جو رسول بھیجے ان کو بھی مانتے ہیں وہ برحق ہے ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں سب کو مانتے ہیں کسی میں ہم فرق نہیں کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں ہم نہیں فرق کرتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی رسول آخری نبی ہیں رحمت للعالمین ہیں سید و بلد آدم یوم القیامہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کو مانتے ہیں ان کی لائیو شریعت و آخری شریعت وہ حتمی ہے ان کے بعد کسی نبی نہیں آنا ہے وخاتم النبیین ہے سب ایمان لاتے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں اللہ نے جن فرشتوں کا نام بتایا ہے ان پہ مانتے ہیں اللہ نے کتابیں جو نازل کی ہیں تورات انجیل زبور سب کو مانتے ہیں اللہ کے رسولوں جو پہلے ہیں سب پہ ایمان لاتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ہے ایمان اور دعا کرتے ہیں وقالوا سمعنا و اطعنا اور اللہ تعالیٰ کے یہ سارے حکامات جو اللہ نے الف لا میم سے لے کے یہاں تک بیان کیے ہیں جس میں اللہ نے اے عبادت کرو اے بندو جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی واقعات بیان کر کے وہاں سے مانت کی جس میں اللہ نے منحج ابراہیمی کو بیان کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے مسائل بیان کیے خاندانی مسائل بیان کیے جس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم کہ کے جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راسے میں خرچ کرنے کے احکام اور مسائل بیان کیے سب کے بارے میں کہتے ہیں سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور مان لیا اے اللہ تیری بات کو اے اللہ ہما ہم اس منحج والے ہیں اس راستے والے ہیں اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہیں تُو ہمارا رب ہے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ ہے فرمایا مومن یہ ہے ایمان والے جو اس انداز پہ چلتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہی من ربیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ محضرتا آمن الرسول بما انزل الیہی من ربیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم لا نفرق بین احد من رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وَقَالُوا سَبْعْدَا وَأَطَعْدَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ یہ ہے ایمان والوں کا منحج دستور ان کا انداز ان کا سٹائل ان کا طریقہ ان کا زندگی کی ترتیب اس طرح اگر کے چلانی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لِلَّهُ السَّعَاہَ یاد رکھ لو اللہ نے جتنے احکامات دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے معاشرت کے جتنے معیشت کے معاشرت معیشت کاروبار قرضے کا لین دین معاشرت طلاق نکاح جتنے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیئے ہیں کسی میں اللہ نے بوش نہیں ڈالا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے پھئی میری تو نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے میں کیسے پڑھوں اللہ نے تو کہا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ تعالیٰ کسی پہ بوش ڈالتا ہی نہیں ہے جتنا اس کے طاقت سے اوپر تو میری تو طاقت ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیئے ہیں وہ انسان کی طاقت کے اندر دیئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام اللہ نے حکم دیا اور انسان اس پہ طاقت رکھتا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے جتنے احکامات دیئے ہیں وہ پورے کرنے لازم ہے اس میں کوئی عذر نہیں ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ ہر ایک جان کے لئے جو اس نے کیا جو اس نے کمایا اس کا فائدہ ملے گا جو اس نے گناہ کیا وہ اس پہ بوجھ بنیں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے لَا تَجْرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَا أُخْرَا وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کس کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی انسان کو وہ ملے گا جو اس نے کیا ہے پھر آگے اللہ نے دعا سکھائیے سورت کا اختتام ہو رہا ہے ایک بہت بڑی خوبصورت دعا پہ رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا إِنَّسِيْنَا أَوْخْتَانَا رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا إِنَّسِيْنَا أَوْخْتَانَا قرآن کی ان دعاؤں پہ قربان جائیں ایک انداز ایسا ایک الفاظوں کی بناوٹ ایسی رب کی قسم ہے ہم ان دعاؤں کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں لیکن ان دعاؤں کی معنویت ان دعاؤں کی روحانیت اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی بڑی ہے ان دعاؤں کو اگر ہم انسان عربی میں پوری طرح سمجھتا ہو پوری طرح عربی عربی بلاغت کو جانتا ہو تو الفاظ کی براوٹ میں اتنا اتنے باریکی سمجھ رکھی گئی ہے کہ واقعتا انسان بہت بڑا عاجز ہو کے رب کو کہتا ہے رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اللہ ہمیں نہ پکڑنا ہم مان لیا ہے تیرے سارے احکابات جو تُو نے اس صورت میں یا جب دیئے ہیں تیرے اس معاشرت معیشت کے سارے احکابات کو مان لیا ہے لیکن اللہ کوئی غلطی ہو گئی کوئی بھول ہو گئی تو پکڑنا نہ اللہ پکڑنا نہ تُجھ سے پھر بھی تیرے بندے ہیں انسان بڑا عاجز ہو کے مانتا ہے رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اللہ ہمیں نہ پکڑ کرنا اگر ہم بھول گئے یا کوئی غلطی ہو گئی رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيْنَا مِن قَبْلِنَا اے لَا پہلی قوموں کی طرح ہمارے پر کوئی بوجھ نہ ڈال دے جو تُنہیں پہلوں پہ کوئی ڈالے ہوئے ہیں اللہ ہم امتِ وسط ہیں ایک درمیانی امت ہیں ایک افضل امت ہیں تیرے پیارے نبی کی امت ہے اللہ کسی بور سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کسی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کسی فتنے سے پناہ مانگتے ہیں کبزور ہے اللہ پہلی عمتوں پہ اجتماعی بڑے بڑے عذاب آتے رہے کہ ساری کے ساری قوبے ایک ہی ایک میں تباہ ہو گئیں اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے اللہ بھی معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِ اللہ کچھ ایسا نہ ڈال دے جو ہماری طاقت سے اوپر ہو اللہ اپنی طرف سے پورا کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں کمی کتائی ہو گئی تو معاف کر دینا معاف کر دینا وَعْفُ عَنَّا ہمیں معاف کر دے وَغْفِ لَنَا اس کا معنی بھی معاف کر دے عَفْوًا درگزر کر دے وَغْفِ لَنَا گُنَاہوں کو معاف کر دے وَرْحَمْنَا رَحْمَت بھی کر دے وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا اے اللہ تُو ہی ہمارا دوست ہے اے اللہ تُو ہی ہمارا والی و ناصر ہے مولا ہے تُو ہمارا تُو ہے ہمارا مولا اَنْتَ مَوْلَانَا اے اللہ تُو ہمارا مولا ہے کوئی اور نہیں ہے ہمارا ہمیتی کوئی اور ہمارا خیرخواہ نہیں ہے یہ دنیا والے یہ سارے کے سارے مطلبی ہیں سب چیزیں اپنے اپنے لیکن اللہ تو ہمارا مولا ہے فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ کافروں کی سادشوں کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرما اللہ تیرے مسلمان بندے ہیں اللہ ہمیں کفر کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرما نجائد اور کفر کی باتوں کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرما دے وانصرنا علی القوم الكافرین وانصرنا فانصرنا علی القوم الكافرین یہ ہیں آخری دعا اس صورت کی آخری دو آیات میں قرآن مجید کے اندر صورت بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں ان کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سوتے وقت جو رات سوتے وقت صورت بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر لیتا ہے کفتاہو یہ دونوں آیتیں اس کو ساری رات میں کافی ہو جاتی ہیں یہ دونوں آیتیں اس کی کفایت کر جاتی ہے تو ہر مسلمان کو صورت بقرہ کی یہ دونوں آخری آیتیں یاد کرنی چاہیے اور یہ قرآنی دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے اور یہ انسان کو جو سب سے افصل دعائیں ہیں سب سے اچھی دعائیں انسان مانگ سکتا ہے تو ان الفاظ میں مانگے جو رب نے خود سکھائی ہے اے بندہ اس طرح مانگ دیکھیں ہمیں ہم اپنے کسی بھی امپلائی کو کسی بھی اپنے ملازم کو یا کسی بھی کو لکھ کے دے دینا کہ میرا یہ کام مجھ سے یوں آ کے مانگ لے تو اگر وہ اسی انداز سے مانگے تو اچھا لگے گا اور جس رب نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہے قرآن کی دعائیں ان دعائیں میں اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی موجود ہے میں اور آپ اپنی طرف سے جتنی مرضی دعائیں بنا لے ان دعائیں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو بانویت اور جو خوبی ان دعائیں میں موجود ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ تھی صورت بقرہ پوری ہوتی ہے اور آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں آج ارادہ تھا کہ صورت آل عمران کو جو ہے وہ پورا کریں گے صورت آل عمران کے کم از کم آدھا پریں گے لیکن کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن باتوں کے بغیر جو ہے وہ یعنی مفہوم پورا نہیں ہوتا ہے اس لئے آکے بات لمبی ہو گئی اور صورت بقرہ جو ہے اتنے کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ اخبہ آگے سب جانے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دوں گا جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں آپ لوگ ٹیکس میں سوال کر سکتے ہیں جو لوگ آپ مکسر پہ ہیں ٹیکس میں بھی سکتے ہیں جو لوگ فیس بک پہ ہیں کر سکتے ہیں اور جو لوگ ڈریکٹ کرنا چاہے وہ ڈریکٹ اس وقت وٹس اپ کی میں آپ کی ٹیکس تو نہیں دے سکتا ہوں وہ وٹس اپ پہ مجھے کال کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ان کے جو ٹیکس میں یعنی ان کا جو کال ہے اگر ڈریکٹ آتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے ذریعے ان کا جو ہے وہ جوابہ دے سکتا ہوں یہ جو سوالات آپ آئے ہیں پریز میں آپ لوگوں کے سوالات کی طرف دیکھ رہا ہوں کسی کا سوال کوئی رہ جائے تو آپ لوگ اس چیز کی میں معذرت چاہتا ہوں یہ ٹیکس پہ سوالات مکسر پہ جو پہلے سوال مورگیج کے بارے میں آیا ہے مورگیج کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو لیا جاتا ہے قسطوں میں اور اس میں جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیمٹ دینی ہوتی ہے اور یہ کیا انٹریسٹ ہے یا سود ہے یا نہیں ہے یہاں پہ پریز تھوڑا سا میری بات اگر انشاءاللہ میں اس کو مسئلے کو ڈٹیل سے بھی بات میں بتا دوں گا یہاں پہ صرف میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو قسطوں پہ کاروبار ہے قسطوں پہ گھر لینا ہے قسطوں پہ گاڑی لینا ہے مورگیج ہے اس کو مکمل طور پہ حرام کہہ دینا سود کہہ دینا یہ بھی مشکل ہے اور مکمل طور پہ حلال کہہ دینا یہ بھی مشکل ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس ایگریمٹ پہ جو آپ کا کامپنی سے ایگریمٹ ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کی شرطیں کیا ہیں دیکھیں اگر ایک چیز دس لاکھ کی ہے اور کوئی آدمی اس کو بیس لاکھ کی کر کے بھیج دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں میں رونی ہوتی ہے کہ وہ جو پیسہ اضافہ ہو رہا ہے وہ دس کی بجائے بیس لاکھ کا گھر ہے تو وہ جو اضافہ ہے وہ فکس ہو جائے شروع میں جب ایگریمٹ ہوا ہے اب اس کے بیس سال کی بجائے پچیس سال ہو جائیں یا بیس سالوں کی بجائے پندرہ سال ہو جائیں تو تب بھی اماؤٹ اتنی رہنی چاہیے اس میں زیادہ کمی نہیں ہونی چاہیے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سیم مارکیٹ ریٹ پہ وہ گاڑی دے رہے ہیں لیکن آپ سے ہم اس گاڑی کا ریڈ لیتے رہیں گے جب تک وہ آپ اس کی قسطیں نہیں پوری کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی اگر آپ سے لی گئی یا گھر آپ سے لیا گیا تو جس وقت آپ نے لیا اس وقت اس کی قیمت دس لاکھ تھی اور آپ نے منتلی طور پہ فیوٹی تھاؤزنڈ مثال کے طور پہ یہ ٹین تھاؤزنڈ آپ نے اس کا دینا ہے قسط کے طور پہ تو آہستہ آہستہ آپ اس کی قسطیں دیتے جائے گے اور آپ اس کے بالک اتنے اتنے بنتے جائے گے تو جو ریڈ انہوں نے تیہ کیا ہوا ہے دو ہزار ایکسٹرا کیا ہوا ہے یا ایک ہزار وہ کم ہونا چاہیے ایک وقت آئے گا کہ آپ قسطیں دے دے کر کے اس کے انیس لاکھ نوے ہزار دے چکے ہوں گے اور ایک قسط باقی ہے تو اب آپ کا ریڈ اتنا ہی کم ہو جانا چاہیے نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے آپ کریں کیونکہ آپ اس کے اتنے مالک ہو چکے ہیں یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کا قسطیں چر رہی ہیں جس چیز کو انہوں نے ریڈ لکھا ہوتا ہے وہ پورا آخر تک برابر لے تیرے ایسا نہیں ہے برحال یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا وہ ایگریمٹ کیا ہوا ہوا ہے اس کی دیکھا جائے اس کو ریویو کیا جائے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ کسی اچھے عالم سے کسی کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ ایگریمٹ ان شرطوں پہ تیہ ہوا ہے یہ کیا حلال ہے یا حرام ہے یک دم میں اپنے الفاظ میں مورگیج کو حرام یا مورگیج کو حلال نہیں کہہ سکتا ہوں جب تک کہ یہ باقی ساری چیزیں اس کے اندر دیکھیں نہ جائیں جی استاجی کیا گھر کے مورگیج اور پی انٹرسٹ جی یہ میں نے مسئلہ بتا دیا ہے ان دونوں کو آپ دیکھ لیں اس کو اچھے جو آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک انٹرسٹ میں جو کارٹ لیتا ہے کیا اس کو زکاٹ میں کاؤنٹ کر سکتی نہیں آپ کو زکاٹ الگ سے ہی دینا ہے بینک اگر جو کارٹ لیتا ہے اس کو اس میں نہیں بے کر سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پہ سوال کیا ہے فریدہ خان سیرو ڈائیل نے کہ آپ کا یہ میں نہیں سمجھا ہوں میرا ویٹس اپ نمبر جو ہے وہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے جو لوگ یوٹیوب یا مکسر پہ ہیں اور جو لوگ مکسر پہ ہیں ان کو میں یہ نوٹ کر دیا ہے آپ کو ٹیکس میں جو ہے وہ مل جائے گا یہ میں نے آپ کو ٹیکس جو ہے وہ پھیج دیا ہے اور جو لوگ ہیں وہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ذرا کچھ جو یوٹیوب پہ ہیں میں آپ لوگوں کی پلیز ابھی جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں جی اسلام علیکم جی یہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ سکر ٹیکس دیتے ہیں فیڈرل ٹیکس دیتے ہیں جب چیزیں لینے جائیں تو اس پہ بھی ٹیکس الگ سے ہوتا ہے تو اس کے پاوجود پھر زکاة بھی دیتے ہیں تو کیا یہ جو تین یا ٹیکس دی جاتے ہیں اس کے بدلے میں زکاة دینا لازم ہے دیکھیں زکاة ایک الگ چیز ہے اور ٹیکس ایک الگ چیز ہے اسلام نے ہمیں زکاة کا حکم دیا ہے ٹیکس کا حکم نہیں دیا ہے اگر ہم آپ ٹیکس وہاں پہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کا وہ بینیفٹ دے رہے ہیں وہ بینیفٹ آپ کو روڈ بنا کے سٹکے بنا کے فلاں فلاں دیئے وہ ایک بینیفٹ دے رہے ہیں وہ اس کا آپ سے جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ ہے ان کے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ ان کو ٹیکس دے رہے ہیں اسلام ہمارا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ زکاة ہے آپ کے سٹور کی ہوئے مال پہ جو آپ کے پاس سٹوریج میں پڑا ہوا ہے وہ اس کا ایک سلیبس مقرر کر دیا ہے کہ اتنا طولے کے برابر برابر اگر آپ کے پاس سیوئنگ ہے تو اس سے کم ہے تو کچھ نہیں ہے اگر اس سے زیادہ ہے اور پھر آپ کے پاس وہ پڑا پڑا سال گزر گیا ہے جو آپ کے ٹیکسز ہوتے ہیں اس کا سال کا تو نہیں ہوتا ہے وہ تو آپ جیسے جیسے اس کو کریں گے جیسے جیسے آپ کی انکم آئے گی یا جو ہوگا اس پر ٹیکسز ہوں گے لیکن جو اسلام ہے وہ کہتا ہے جب ایک چیز آپ نے پاس سیوئنگ کر کے رکھنی ہے سٹور کرے رکھ رکھنی ہے تو مال تو اللہ کا ہے وہ دیا ہے تو اس کو خرچ کریں اس کو نہیں ہے کہ آپ رکھیں وہ تو اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں کل کی امید اللہ سے لگائے جب انسان اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تو پھر اللہ نے ایک لیمٹ لگا دی اتنی لیمٹ تک رکھو اس سے زیادہ رکھ رہے ہو تو پھر سال کے بعد بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں دیو تو زکاة ایک الگ چیز ہے اور کسٹو بے ایک الگ چیز ہے یعنی اوٹیکس اٹھکا ایک الگ چیز ہے جی 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 اور دوسری بات کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں اور بزنس میں پیسے لگے گئے ہیں پر سی اللہ کے راستے لگا ہے بزنس میں تو کیا اس کے اوپر بھی زکاة پاسی پھیلے ہیں جی میں بات نہیں سمجھا دوبارہ سے دیکھیں جو بزنس کے اوپر پیسہ لگا ہوتا ہے اس پہ کوئی زکاة نہیں چاہے آپ نے لاکھوں کی مشین لے لی ہے چاہے آپ نے اربوں روپے لگا دیا ہے چاہے آپ نے کروڑوں روپے لگا دیا ہے اس پہ زکاة دی ہے اگر آپ نے کوئی لاکھوں اربوں روپے سے بھی کاروبار شروع کیا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے اس سے جو آپ کو انکم جرنیٹ ہو رہی ہے انکم جو جرنیٹ ہو رہی ہے وہ جو پرافٹ آ رہا ہے وہ پرافٹ اگر جمع ہو ہو کہ پڑا پڑا سال گزر گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ زکاة جو ہے وہ یعنی وہ نساب کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکاة ہے جو بزنس میں لگ مثلا ایک بند نے فیکٹری لگا لی اور ایک بند نے دھگان بنا لی ایک فیکٹری لگا لی اور اس کے اوپر اس نے دس کروڑ پہ لگا دیا اب وہ جو دس کروڑ کی بشینری ہے یا اس کے جو ہے وہ کوئی مطلب کوئی اسٹیشن بنا لیا یا کوئی بھی شاپ بنا لی تو اس پہ بزنس پہ جو ہے وہ زکاة نہیں ہے اس کے کسی ہاں اس پہ زکاة ہے جو اس سے انکم آ رہی ہے اس پہ زکاة ہے اس میں ایک اور باز یہ مرکنی چاہیے کہ اگر اس کا بزنس ایسا ہے جس میں وہ چیزیں پرچیز کرتا ہے اور بیچتا ہے یعنی بزنس کے بہت ساری قسمیں ہیں جس میں تجارت ہوتی ہے چیزیں لینا دینا چیزیں لینا خریدنا مثلا گروسری ہے مثلا کپڑا ہے شوز ہیں وہ کمپیوٹرز ہیں جو بھی اگر تجارت والی چیز ہے تو پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ مال پڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بزنس مشینری ہے یہ بقیدہ ایک ایٹم ہے جو پڑی ہوئی ہیں تو پھر ان کی ایک عوصت قیمت لگائے گا کہ میرے پاس تقریباً دس لاکھ کا مال ہے میرے پاس تقریباً بیس لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے یہ اگر تجارت والا مال ہے تو پھر اس تجارت والے مال پہ جس میں ایٹم اور چیزیں ہوتی ہیں جو خریفہ کرنی ہے اور وہ چونکہ پڑے پڑا سال گزر رہا ہوتا ہے یعنی سال کے شروع میں دس لاکھ کا مال تھا ابھی میرے پاس سال کے اینڈ پہ بیس لاکھ کا مال ہو گیا ہے تو اب اس کا دربیہ در رکھ کے پندرہ لاکھ کا مثال بنا کے اس کی زکاة دینا ہوتی ہے وہ جو چیزیں ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس مشینری ہے کوئی گاڑیز ہیں کوئی اسٹیشن لگا ہوا ہے کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے جس میں ایک مشینری ٹائپ ہے تو اس پہ زکاة رہی ہے بلکہ اس کے پروفٹ پہ زکاة ہے جی دیکھیں اب پہلے نمبر پہ تو سٹاک ایکسینج میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسا بزنس ہے جو بزنس کے طور پہ پیسہ لگا ہوا اگر وہ وہاں پہ پڑا ہوا اگر انسان کے کچھ ایسے اس میں جو ہیں وہ ایسے شیئر ہیں جو اس کے شیئر بقیدہ وہ اس کے سال بھر گزر گیا ہے اور وہ پیسوں کی طرح ہی شیئر پڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس پر اس کو زکاة دینا ہے وہ بزنس نہیں ہے وہ اس کے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو خریدو لی جاتی ہے بیچی جاتی ہے اس میں اگر کوئی چیزیں سال بھر پڑی رہتی ہیں اور وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو چیزیں جنرلیٹ کر رہی ہیں مشینری ہوتی ہے آپ کی منیفیکچر ہوتی ہے وہاں کوئی نے کوئی چیز بنا رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز سٹاک میں رہتی ہے اور وہ سٹاک جو ہے وہ کم بیچ ہوتا رہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ میڈ میں لاکے درمیانہ اس کا کر کے اس کی زکاة دینا پڑتی اب اگر یہ سٹاک ایکٹیج میں اس کے کوئی شیرز پڑے ہوئے ہیں اور سال گزر گیا ہے اور وہ زکاة کے نصاب سے اوپر بنتے ہیں تو اس پہ اسے زکاة دینا پڑے گی جزاک اللہ جی اللہ کی ضائع خطا جی اسلام علیکم جی اب میں آتا ہوں آپ لوگوں کے یوٹیوب پہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے سوالات آگئے ہیں مادرت چاہوں گا اگر آپ میں سے کسی کا سوال جو ہے وہ رہ گیا سب سے میں اوپر میں سے سوال دیکھتا ہوں اسلام علیکم حضرت اللہ برکاتہ سر گھر کی مورگیج میں انٹریسٹ جی ایک منٹ جی اسلام علیکم جی جو کال پہ ہیں آپ تھوڑا سا ہولڈ کیجئے گا جی اب تھوڑا سا ہولڈ پہ رہیے گا کال پہ پلیز انٹریسٹ ہوتا ہے اس بارے میں بتا دیں یہ میں نے بتا دیا ہے جنہوں نے مکرب چودری صاحب نے جنہوں نے ٹیکس پہ سوال کیا تھا استاد جی میرا سوال ہے کہ ایک بندہ اپنے اوپر خرچ کرتا کرے اور اس رقم پر خرچ کرے بغیر پوچھے تو کیا ایسا گناہ ہے میرا سوال ہے یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے اوپر خرچ نہ کرے اور ہم ان کی رقم ان پر خرچ کریں بغیر پوچھے یعنی ایک بندہ اپنی رقم اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہے اور آپ اسی کے رقم اس پر خرچ کر رہے ہیں تو اس سے اجازت تو ہونی چاہیے یا اگر اس کی ضرورت ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے قریبی رششداروں میں جیسے کہ خامد بیوی ہے خامد بیوی ہے خامد ہی کا مال ہے خامد کی ضرورت ہے وہ بیمار ہے وہ کچھ نہیں کر رہا تو اگر آپ اسی کے اوپر اسی سے پیسے سے لگا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن معروف طریقے سے یہ نہیں کہ اس کے مال کو برباد کرنا ہو اسی طرح ماں باپ میں ہے اسی طرح اولاد میں ہے کوئی ایسا اپشن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس سے علاوہ کوئی اور ہے کسی غیر کی امانت ہے آپ کے پاس اور اس کو چاہیں کہ آپ لگا دیں یا نہ کریں تو اس سے واللہ عالم بچنا چاہیے کیا ویسٹر یونین سے دے سکتے ہیں جی ہاں اور میں آپ ویسٹر یونین سے پی کر سکتے ہیں آپ مجھے ویسٹر یونین سے پی کر سکتے ہیں آپ مجھے ویسٹر یونین سے پی کر سکتے ہیں مورگج اور ربا کے بارے میں رولز ہے پلیس میں نے یہ بتا دیا ہے ممہ شفی صاحب جی کل آپ نے خولہ کی بات کی تھی جی ہاں میں نے کل خولہ کی بات کی تھی آپ کل کے برغا بھی اسے جو ہے وہ سن سکتے ہیں السلام علیکم روزہ کس چیز سے مکرو ہو جاتا ہے اور شہربانو صاحبہ روزہ جو ہے کن چیزوں سے مکرو ہو جاتا ہے کیا مطلب مکرو تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے روزہ جو ہے یا تو پورا ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے مکرو کا مطلب اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے تو اگر روزہ رکھ کے کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گویا کے ایک لحاظ سے روزہ کا ثواب مکرو کا مطلب گناہ کا کم ہونا ہے لیکن روزہ فرض پورا ہوگا مرکو کا مطلب گناہ کا کم ہونا ہے تو گناہ کا کم ہونے کا مطلب یعنی گناہ کا روزہ کے اندر گناہ کرنے کا مطلب نیکی کا کم ہونا ہے یعنی ثواب کا کم ہونا ہے تو ثواب کم ہونے کا نام مکرو ہے عمل تو پورا ہوئی جائے گا روزہ کا فرض تو پورا ہوئی لیکن جو سواب ملنا تھا وہ پورا نہیں مر رہا اب ایک انسان روزہ را کے غیبت کرتا ہے اب ایک انسان روزہ را کے جھوٹ بور رہا ہے اب ایک انسان روزہ را کے کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کا روزہ لفظ مکرو بولا جاتا ہے کوئی ایسی مکرو کا کوئی سپیشل ٹرمز نہیں ہے کہ جیسے ہم حلال حرام کوئی ایسا کر لیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا سواب اسے کم ملے گا لیکن روزہ اس کا ہو جائے گا یہ ہے مطلب مکرو کی چیزوں کا جی اگر شہر خولہ کو راضی نہ ہو تو کیا خود اگر شہر خولہ نہ دے تو عدالت کے ثورت اب خولہ لیا جاتا ہے تو عدالت پنچائت جو بھی بڑی ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے اس کا سارٹیفکیٹ نکاح کے فسخ ہونے کا ختم ہونے کا جاری کر سکتے ہیں خولہ کے اندر عدالت کو اسی لیے انوال کیا جاتا ہے کہ عدالت جو ہے جو کوٹ ہے وہ عورت کے خلے میں بات سن کے اور عدالت اپنی طرف سے خلے کا سارٹیفکیٹ یہ کوٹ جو ہے وہ دے سکتا ہوتا ہے جی ابھی میں کال لے لوں پھر باقی سوالات آپ لوگوں کے دیکھوں گا جو یوٹیوب پہ ہیں جی آپ بات کر سکتے ہیں جو پھر بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والب اسلام میرا سوال تھا فرض نمال فجر کی فرض پڑھ رہے تو اس میں لمبے سورے پڑھنے ہوتے ہیں تو میں یاسین چوز کرتا ہوں تو کبھی ہو جاتا ہے بیچ میں آدھی آدھی کر کے پڑھتے ہیں تو پہ شروع میں بسم اللہ رحمان الرحیم کر کے شروع کر دیئے اب اور آدھی پڑھتے وقت جب پھر سے بسم اللہ پڑھنا پڑھتا ہے یا ویسے ہی کنٹینیو کر سکتے ہیں سیسر ایسا ہے کہ جب دوسری رکعت میں پڑھنا ہے سورت فاتحہ پڑھ کے تو چونکہ اب سورت فاتحہ بھی درمیان میں وقفہ آ گیا ہے سجدے بھی درمیان میں وقفے آ گئے ہیں رکوع بھی آ گیا ہے تو اب دوسری رکعت میں اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو صحیح ہے بسم اللہ پڑھا جائے گا کیونکہ اب سورت کے بعد سورت فاتحہ ختم ہوئی ہے اور ایک اب دوسری سورت کو جو ہے وہ قرات کر رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے اور ایک سوال تھا سر اور ایک سوال تھا نماز میں پڑھتے وقت نہیں کوئی آیت میں جا کے انسان تک جاتا ہے تو وہ کتنا اس کوشش کرے تو وہ یاد نہیں یعنی پھر سے دہرائی کرے تھوڑا تھوڑے سے آیتوں سے دہرائی کرے بھی یاد نہیں آتا تو پھر انسان کیا دوسرے سورے پہ جم کر سکتا ہے سورے ملک پہ جا سکتا ہے اور آگے سورہ سجدہ پڑھنا یعنی پیچھے جانا چاہیے یا آگے جانا چاہیے لیکن سیسر ایسا ہے کہ ایک ایک سورت میں اگر جم کرے مثلا سورت ناس پڑھ لی سورت فلق پڑھ لی سورت کاؤسر پڑھ لی ایک سورتوں میں آگے جم کر لے یا پیچھے جم کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہے سورتوں کے درمیان میں اسے تھوڑی سی سورتی یاسین پڑھ لی پھر اسے جم کر کے سورت ملک پڑھ لی پھر اسے تھوڑا سا جم کر کے سورت سجدہ پڑھ لی تو ایسا درمیان درمیان سے اگر تو الگ الگ رکتوں میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک ہی رکت میں مسئلہ جائز نہیں ہوتا ہے کیونکہ سورت کے اندر ایک سبجیکٹ چر رہا ہوتا ہے جب اسی کو چھوڑ کے آپ دوسری سورت کے درمیان سے کئی اور سے سبجیکٹ لے لیں گے تو یہ درست نہیں ہوتا ہے اگر یہ جو ہے نا آگے اور پیچھے کا مسئلہ یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ جم کر کے سورت ملک پہ جائیں یا سورت سجدہ پہ جائیں یہ جو آگے یا پیچھے کا مسئلہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سورتوں کے درمیان میں سے ایک دوسری سورت کے درمیان میں سے جم کر لینا یہ صحیح نہیں ہے اگر ویسے پڑھتے پڑھتے ہوئے یا غلطیں نہیں آگے آ رہا تو اس میں دو آپشن ہے آپ وہیں سے روک دیں اور کسی اور سورت کوئی چھوٹی سے پڑھ لیں سورت اخلاص پڑھ لیں کوئی اور سورت آخر میں پڑھ لیں اور رکوع پہ یا وہیں پہ بھی رکوع جا سکتے ہیں کئی اور پہ بھی جا سکتے ہیں یعنی مجبوراً اگر کہیں جم کر کے آگے وہ تھوڑا سا پڑھ کے رکوع میں جانا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنے اختیار سے جو ہے وہ سورتوں کے اندر میں سے آیتیں مکس کر کے کچھ آیتیں سورت یاسین کی پڑھ لیں پھر کچھ آیتیں سورت ملک کی پڑھ لیں پھر کچھ آیتیں سورت سجدہ کی پڑھ لیں تو ایسا جائز نہیں ہوگا جی نہیں سور ایسے تو نہیں وہ کل پہلی بار ہوا میرے ساتھ کہ میں سوری یاسین پڑھتی ہوں تو بیچ میں بھول گئی تو یادی نہیں کتنا کوشش کری تو پھر میں وہی رکو کر دی پھر جب دوسری رکعت میں میں پھر وہاں سے جہاں پہ رکی تھی وہی سے کنٹینیو کرنا چاہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے تو پھر میں کوئی اور سورہ پکڑ لیا تو وہ جو صحیح ہے کہ ہم مجھے مادم کرنا تھا جی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہاں پہ دوسری نہیں پڑھ سکے تو آپ وہاں سے چھوڑ دیا اور پھر دوسری سورت کو شروع کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کو ایک آپ کو نہیں پڑھا جا رہا تھا آگے سے کوشش کی تو پھر جب کر کے دوسری سورت شروع کر دی اور اس کا پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے نہیں قرات کے اندر سجدہ صاحب نہیں ہوتا جو پڑھنے کی کوئی بھی غلطی ہے قرات کی ہے اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے کوئی دعا پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے کوئی قرات کی غلطی ہو گئی ہے اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے سجدہ صاحب ہوتا ہے جو ہمارے دوسری کام ہوتے کوئی رکت آگے پیچھے ہو گئی ہے کوئی بیٹھنا بھول گئے ہیں درمیان والا تو ان چیزوں پر سجدہ صاحب ہوتا ہے جو پڑھنے کی غلطی ہوتی ہے اس پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے اچھا اگر جیسا یاد آگیا ہے بیٹھنا بھول یا رکت یاد آگیا کہ ابھی پڑھنا پھر یا تب بھی یاد آگیا کہ نہیں میں نے یہ کمپلیٹ کر لی تو اس میں بھی سجدہ صاحب اگر وہ رکت نہیں اگر انسان نے فوری اس کو صحیح کر لیا تو پھر اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے ایک ہے کہ اس کا درمیان میں بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ کھڑا ہی رہے وہ پورا کر لے اور آخر میں دو سجدہ کر لے ٹھیک ہے تو ایک انسان کو رکات اگر اس کے رکتیں بھول گئی ہیں بھول گئی ہیں کہ بھئی تین تھی یا چار ہیں پتہ نہیں تین پڑی ہیں چار پڑ لی ہیں تو ایسی صورت میں اس کو وہ کم سمجھے یعنی تین اور چار میں شک ہے تو اس کو تین سمجھ لے اور ایک اور رکت پڑ کے آخر میں دو سجدہ کر لے کہ ہو سکتا ہے وہ چار ہی تھی اور یہ اضافہ ہو گیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ پوری تھی تو اس طرح کر کے وہ کم کے اوپر احتمال کر کے ایک رکت کا اضافہ کر لے تو ایک رکت اور پڑ کے آخر میں دو سجدہ کر لے اگر وہ کھڑا ہو جائے اگر اس کو یاد آگے کہ ارے میں یہ تو کمپلیٹ کر لی تھی پھر بیٹھنا نہیں چاہیے دیکھیں اگر تو اگر تو وہ چار رکتیں پڑ کے پھر کھڑا ہو رہا ہے نماز چار رکتوں والی ہے اور پھر کھڑا ہوتے اس کو یاد آگیا اسی طرح دو رکتوں والی نماز ہے اور دو رکتوں کو ایک کھڑا ہو گیا پھر یاد آگے اوہو میں تو نماز پھر اس کو واپس آجا چاہیے پھر اضافہ نہیں کرنا چاہیے پھر اسے جس حالت میں بھی ہے اس کو واپس آجائے اور دو سجدے کر لیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ درمیان چار والی نماز تھی اور درمیان والی تشاہد میں وہ بیٹھنا تھا اور غلطی سے کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ کھڑا رہے اب وہ کھڑا رہے آخر میں دو سجدے کر لیں اب یہ ہے کہ کھڑا کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یاد آگیا آدھا سا اٹھا تھا تو واپس آجائے لیکن جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو وہ کھڑا ہی رہے جی 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 اسلام علیکم جی آپ جلدی سے کر لیجئے ابھی میں نے ٹیکس میں کافی سوالات پڑے ہوئے ہیں آپ جلد جی اسلام علیکم جی والیکسلام جی جی بات کیجئے آپ ہاں جی وہ میں نے یہ کہ ہم نے بینک والوں سے پیسے لینے کے رینیویشن کیلئے اپنے کھڑے کیلئے جی جی تو وہ جھر جو ہے جس طرح گرگی نہیں ہمارا مطلب پیڑ آف گیر ہے تو ہم اس کی رینیویشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے پیسے دینا چاہتے ہیں یہ حلال ہوگا یہ حرام ہوگا دیکھیں اگر بینک والے پیسے آپ ان سے لیں گے اور اس کے بدلے میں جتنے ان سے پیسے لیں گے وہ آپ سے واپسی اس سے زیادہ کر کے لیں گے اس سے کچھ زیادہ کر کے وہ آپس لیں گے تو ایسی صورت میں تو ظاہرہ وہ سود ہوگا وہ نجائز ہے اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے اللہ قال ان کی کٹ گئی جی معذرت جو لوگ ٹیکس پہ سوال کر رہے تھے جی آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ فرض نماز جی یہ میں جواب دے چکا ہوں سستر زینب جن کا یوٹیوب پہ سوال ہے مورگج کا میں نے بتا دیا ہے کینیڈا میں ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ مورگج کو حلال کہنا یا حرام کہنا مشکل ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس کمپنی پہ کہ ان کی شرائط اور ضوابط کیا ہے سب سے پہلے آپ ان کا ایگریمٹ لیں ایگریمٹ لینے کے بعد اس کو کسی عالم کے پاس جا کے پوچھیں کہ یہ یہ شرطیں ہیں ان شرطوں کے تحت یہ حلال ہے یہ حرام ہے وہ ساری ویریفی کرنے کے بعد بعد میں جو ہے وہ لیا جائے جی آگے اسلام علیکم ورحمت اللہ اعتقاف ایٹ ہوم گھر میں کوئی اعتقاف نہیں ہوتا ہے اعتقاف مسجد میں ہی ہوتا ہے گھر میں کوئی اعتقاف نہیں ہے عورتیں جو گھر میں اعتقاف بیٹھتی ہیں وہ سنت اعتقاف نہیں ہے ویسے دس دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے کوئی منع نہیں ہے لیکن سنت والا جو اعتقاف ہے نا وہ نہیں ہوگا جو سنت اعتقاف ہے نبی اسلام کا وہ مسجد میں ہی ہے چاہے عورت ہے چاہے برد ہے جی جی آگے جو سوال تھا آپ کا جی ایک میں صرف اگر کسی نے مورگیج سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اگر کسی نے مورگیج یہ میں مورگیج کا مسئلہ بتا دیا ہے لڑکی کی شادی کے سونے پر زکاة ہے جی اگر سونا پڑا ہوا اور ساتھولے سے زیادہ کا ہے اور وہ پڑا ہوا سال گزر گیا تو اس پر زکاة ہے مورگیج پہ مور دن ون ہاؤس اچھا یہ جو جنہوں نے یوٹیوب پہ نادیا فیصل کے نام سے آئی ڈی ہے یاد رکھ لیں کہ جو خالی پلات ہوتا ہے خالی پلات ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پہ تو مورگیج کا میں نے مسئلہ الگ سے بیان کر دیا جو خالی پلات ہوتا ہے اگر اس پہ گھر بنا لیا جائے تو کوئی زکاة نہیں ہے اور خالی پلات اگر پڑا ہوا ہے دو سال تین سال دس سال تو اس کے بعد اگر بیچا جائے تو اس میں سے ایک سال کی زکاة دی جائے گی اور اگر اس پہ مکان بنا لیا تو اس پہ کوئی زکاة نہیں ہوگی خلا لینے میں دکت آ رہی ہے اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوٹ کی طرف سے ہی ہونا چاہیے جو طریقہ ہوتا ہے کوٹ میں اگر ہو جائے تو زیادہ بیس سکتا ہے برحال اسلامی لحاظ سے اس کا ہی طریقہ ہے کسی علماء کونسل میں ہو یا کوٹ میں ہوتے ہو سکتا ہوتا ہے جی اسلام علیکم فجر کے سنت کے لئے جی فجر کی سنتوں کے لئے ازان کا ویٹ کرنا ضروری ہے جب تک فجر کا ٹائم شروع جو ہو جاتا ہے نا اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں فجر کی سنتیں جب تک فجر کا ٹائم اور فجر کی ازان اس ٹائم پہ ہی ہوتی ہے تو فجر کی ازان ہونے کے بعد اس کی سنتیں پڑھنا ہوتی ہیں پہلے نفل پڑھے جا سکتے ہیں لیکن جو سنتیں ہیں وہ فجر کی ازان کے بعد ہی یعنی ازان کے بعد ہی پڑھنی ہوتی ہیں میرے خیال میں نے اس کا جواب دے دیا ہے جنہوں نے فون پہ مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ بینک سے قرضہ لے کے اس پہ جو ہے کرنا چاہتے ہیں میرے خیال آپ نے اب کی آواز درمیان سے کٹ گئی تھی یوٹیوب پہ جو سوال موجود ہے کہ بینک سے اگر آپ پیمنٹ لیتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے گھر کی ریوینیشن کرنا چاہتے ہیں اور اگر بینک سے وہ قرضہ لے کے اس پہ بینک کو واپس جو کرنا ہے وہ زیادہ کرنا ہے اتنا نہیں کرنا ہے تو اسی کا نام سود ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اگر اس کے پہلے دن دیکھیں غلطی سے اگر کسی عورت کو پیریڈ شروع ہونے لگے اور غلطی سے اس کو نماز پڑھ لی اس میں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ مواقصہ نہیں کرے گا لیکن جب پتا چل گیا تو پھر اسے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ جو سوال کیا تھا جو گولڈ کا اکاؤنٹ بتایا ہے جو گولڈ کا جو نساب بتایا ہے اس سے جو بچے گا اس پر رہی بلکہ جب گولڈ کا جو نساب ہے وہ ایٹی فائف گرام ہے ایٹی فائف گرام کو جب گولڈ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سارے پہ زکاة ہے اس سارے پہ زکاة ہے صرف اتنے پہ نہیں ہے عورت کا نماز کے طریقے میں مرد سے الگ حدیث ہے عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے اس کے نماز میں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد کی نماز ہے ویسے ہی عورت کی نماز ہے اس کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر عورت اور برد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جی سر تھوڑی در آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا تھوڑی در ہولڈ پہ رہیے گا دیکھیں یہ جو مورگیج اور جنہوں نے یہ سوال فیس بک پہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے لون پہ لیا ہے گھر کے لیے لینا اور اس کو انٹرسٹ کے ساتھ پے کرنا یہ مورگیج ہی ہے اور اس کا میں بتا چکا ہوں کہ فکس انٹرسٹ جب دینا ہے تو یہ جائز نہیں ہے جی جی ہاں جو یہ فیس بک پہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ زکاة پے کرنا چاہیں تو پے کر سکتے ہیں فرا نوید آپ کو آپ مجھے فیس بک پہ ان باکس میں میسج کر دیں وہاں آپ کو رپلائی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی یا ویب سائٹ پہ آجائیں علیہ السان ڈاٹ کام پہ وہ کر سکتے ہیں جی جی ابھی آپ بات کیجئے جو آپ فون پہ ہیں دیکھیں کرز کی دو صورتیں ہوتی ہیں اگر کسی کو دیا ہوا ہو ایک کرز ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ایسا کرز ہے جیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پھمٹ پڑی ہے جب آپ چاہیں اس سے واپس لے لیں اگر تو ایسا کوئی کرز ہے تو آپ اس کو زکاة آپ کو اس پہ دینا پڑے گی لیکن جس سے آپ کو امید ہے کہ مجھے ابھی ابھی واپس لینا ہو تو مجھے مل جائے گا دوسرا ہے کہ آپ کا پیسہ فنس گیا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کو واپس ملے لیکن آپ کو نہیں مر رہا تو وہ اگر ایسی صورت ہے کوئی کرز کی تو اس پہ زکاة نہیں ہے جب تک کہ آپ کو ملے نہ جب ملے گا تو پھر آپ اس میں سے ایک سال کی زکاة دے دیں گے ہلو 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 میری آواز پہنچ رہی ہے جی سر جی تو میں نے بات بتائی ہے میرے خیال کہ سمجھ آگی یعنی اگر قرض آپ کو واپس نہیں مر رہا ہے اور وہاں پیسہ فنسہ کھڑا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ زکاة نہیں ہے اور اگر آپ کہیں کہ ایزی لی مل جائے گا ظاہر ہے کہ آپ بتا رہیں کہ کتنے سالوں سے فنسہ کھڑا ہے اور باوجود واپس لینے کے وہ انگی ٹائم گزرنے پہ نہیں مر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ زکاة نہیں ہے اور اگر ملے گا جب وہ زیادہ پیسہ ہے زکاة کے نساب کو پہنچتا ہے تو پھر جب ملے گا تو اس پہ سے زکاة دے دی جائے گی ایک سال کی جی جی سلام علیکم اچھا یہ جو سجدہ صاحب کے بعد جو سوالت یہاں پہ فیس بک پہ آئے سجدہ صاحب کے بعد دوبارہ وہی رکاتیں پڑھنا ہوں گی یا نہیں سجدہ صاحب کے بعد کیا مطلب سجدہ صاحب میں اگر آپ غلطی کی بنیاد پہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھ سجدہ صاحب کر لیا ہے تو پھر دوبارہ وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی یاد لکھنے یہاں یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی پورا نماز کا طریقہ ہمارا موجود ہے تقریباً چھیں گھنٹی کی ویڈیو ہے اور اس کو حصوں میں کر کر کے رکو کو الگ سجدہ کو الگ قیام کو الگ پوری ایک سیریز بنائی ہوئی ہے اس کو آپ جو ہے اس میں سجدہ صاحب کی ایک الگ مستقل حدی یعنی کلپ موجود ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ سجدہ صاحب کے سارے مسائل ہو جائیں گے الاحسان ٹی وی اے ال ای ای ایچ ایس اے ای ای این ٹی وی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں اور اس میں الاحسان صالات پروگرام صالات پروگرام میں سیریز پہ کلک کر دیں تو آپ کو پوری لسٹ بن جائے گی اس میں سجدہ صاحب کے بیان میں صاحب کے پورے مسائل انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے جی اسلام علیکم انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے ساری سار آپ کو بہت دیر ہوگئے میرے ایسے میں یہ والدہ کا سوال ہے کہ انہوں نے میرے والد میں جہیں بہبود سٹیفیکٹ لیے ہیں پاکستان میں چار لاکھ کے لیے تھے کیونکہ وہ بہت دوڑے ہیں اور اس پہ ان کو ایک رقم ملتی ہے ہر سال اس پہ وہ زکاة دیتے ہیں تو کیا وہ حلال ہیں سٹیفیکٹ سار کیا وہ نہیں رکھ سکتے اس کو نہیں وہ کیا ہے مطلب کیا کس چیز کے یاری کوئی بہبود سٹیفیکٹ کہلاتے ہیں وہ اور انہیں چار لاکھ کے خریدے تھے اور اس پہ ان کو منافع ملتا ہے اور ہر سال وہ اس پہ زکاة دیتے ہیں ان سٹیفیکٹ کے منافع کے اوپر کیا وہ حلال ہے سر دیکھیں یہ سٹیفیکٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے چار لاکھ دے دیا اور چار لاکھ کے بدلے انہیں ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ ہر مہینے یا ہر سال ملتی رہتی ہے یہی مطلب ہے تو یہ تو فیرے سیم سود ہوا کیونکہ انہوں نے چار لاکھ دے دیا اور اس کے فکس پرسنٹیج ہے جو ان کو اس پہ مر رہی ہے اور وہ جب چاہیں اس سٹیفیکٹ کو یہ اصل رقم ان کی چار لاکھ ہے سٹیفیکٹ اس کی رقم اتنی ہی پڑی رہ گی وہ اتنے کے ہی رہیں گے وہ کم مطلب وہ اسی طرح ہی رہیں گے اور ان کا پرافٹ جو ہے ان کو الگ سے جو ہے وہ مر رہا ہے ایسی ہے سر مجھے اتنا دیٹیل تو نہیں معلوم وہاں کے سر ایفیکٹ کا کیا ہے لیکن بس انہوں نے مجھے اتنا بتایا ہے کہ بہبود سر ایفیکٹ کے نام سنے لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا وہ ہے سر وہ بوڑے ہیں تو ان کی وہ ریٹائر ہیں تو اپنا خرچہ اس میں سے جو ہے وہ بیٹے دن کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کی دوائیاں یہ سر تو انہوں نے ہی لے کے ڈالے ہوئے ہیں برل یہ ہے کہ سسر اگر تو وہ یہی سسٹم ہے کہ یہ چار لاکھ دے دیئے اور اس پہ انہوں نے ایک سارٹیفیکٹ سا انہوں نے دے دیتے ہیں اس کا نام جو بھی رکھا ہوا ہو یاد رکھیں کہ ایسے بہت ساری سود ہوتے ہیں لیکن ان کے نام چینج کر کے کام وہی ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ سارٹیفیکٹ فکس پرائز کے لے لیے اور اس پہ جو ہے ان کے جو ہے وہ یعنی اس پہ ان کی ان کو فکس آماؤنٹ جو ہے وہ مر رہی ہے تو واللہ عالم یہ تو ایک سود ہی کی طرح ہے کہ انہوں نے چار لاکھ کا ایک دیا اور اس کو فکس آماؤنٹ ان کو جو ہے وہ ہر سال ملتی رہتی ہے تو اب وہ زکاة دیں اس پر یدہ دے لیکن بین چیز یہ ہے کہ یہ ان کا جو حلاء ہاں یہ سود ہے جزاک اللہ خیلنکس اسلام علیکم جب اکاتہ جے اسلام علیکم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ و احسن الرزا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکتو بلیک سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کیلئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ